السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال تعالی فی کلامہ المجید معزز علماء اکرام میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں اور پیارے بچوں ہم سب جو آج جمع ہے ہمارے دین کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ ہے اتباع رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کے متعلق میں آپ سب کے سامنے چند اہم اور ضروری باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے ساری باتوں کو تین حصوں میں باتا ہے اور یہ تینوں حصوں میں میں آپ سے بہت ساری باتیں نہیں کہنا چاہتا تینوں حصوں میں بنیادی طور پر پانچ پانچ اور پانچ باتیں یعنی کل ملا کر پندرہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ اس درس میں میرے ساتھ رہیں گے مطلب ساتھ دیں گے جہاں ہم تھوڑا ریویجن کریں گے تو ساتھ میں آپ بھی ریویجن کریں گے ہو سکتا ہے کہ پندرہ کے پندرہ باتیں آپ کو جاتے وقت تک یاد ہو جائیں انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارا موضوع ہے اتباع رسول اب میرے بھائیوں آپ نے یہ دو الفاظ سنے ہوں گے اطاعت اور اتباع اطاعت اور اتباع اب یہ دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے میننگ کیا ہے اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری اوبیڈینس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا وہ حکم کو پورا کرنا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر کہا ہے اتی اللہ و اتی رسول اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتائی جو حکم دیئے ان کی فرما برداری کو کیا کہتے ہیں اطاعت کہتے ہیں اطباع کیا ہے اطباع پیروی کو کہتے ہیں پیروی یعنی پیچھے پیچھے چلنا ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں مان لیجئے کہ یہاں سے اگر دو گاڑیاں بھر کے لوگ جا رہے ہیں کہیں لیکن جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ صرف ایک درائیور کو معلوم ہے دوسرے درائیور کو پتہ نہیں معلوم ہے تو ہم لوگ کہیں گے دیکھو تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا رائٹ جائیں گے تو رائٹ جانا لیفٹ جائیں گے تو لیفٹ جانا سیدھا جائیں گے تو سیدھا جانا پیچھے رہنا کیونکہ تمہیں راستہ معلوم نہیں ہے تو تم پیر بھی کرنا ان کی ان کے پیچھے پیچھے چلنا اب پیچھے والا ڈرائیور اگر بولے میں کیوں پیچھے چلوں میں اوورٹیک کر کے آگے بڑھوں گا اب راستہ تو پتہ نہیں ہے اوورٹیک کرنے کا شوق ہو تو کیا ہوگا بھٹک جائے گا وہ انسان جیسے کہ ہم آج دیکھنے والے ہیں میہ بھائیوں ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے صحیح راستہ بتایا اور ہم سب سے کہا ان کی پیروی کرو ان کے پیچھے پیچھے چلو تو ہم کون ہیں پیچھے والے ہیں ہم آگے والے نہیں ہیں تو ہم دین میں عبادت میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہم وہ کریں گے ہم ان کی پیروی کریں گے یہ دونوں کا ہم نے فرق سمجھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو پانچ بنیادی باتیں سیکشنز میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا پہلا حصہ ہے اطاعت اور اتبا کی اہمیت تو اطاعت اور اتبا کی اہمیت میں ہم پانچ باتیں دیکھیں گے سب سے پہلی آیت جو میں پڑھوں گا وہ قرآن کی سورہ عالی عمران کی سورہ نبتین آیت نمبر اکتیس ہے جو تعرف میں شیخ نے بھی پڑھے اور میں نے بھی شروعات میں پڑھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت میں سورہ عالی عمران کہہ دو ان سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر کرتے ہو تم میری اتبا کرو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرو ان کی پیروی کرو تو پیروی کرنا ہے کس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا میہے بھائیوں دو پیاری باتوں کا وعدہ ہے پہلی بات تو یہ ہے یوہبی بکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں کمال کی بات تو ہے اللہ ہم سے محبت کرے اور اللہ کسی سے محبت کب کرے گا کیا دیکھ کر کرے گا کہ شکل و صورت بہت اچھی ہے اس سے محبت کرو نہیں باپ دادا بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں اس سے تو محبت کرنی ہوگی نہیں یہ بہت ہی اوچھے علاقے سے آیا ہے سیوان کے فلا جگہ سے سیوان میں رہنے والا ہے اس سے محبت کرنی ہوگی نہیں تو اللہ کے پاس میار کیا ہے اللہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے کیا یا کوئی میار ہے تو اللہ کے پاس جو میار ہے اس آیت میں بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے تاکہ ہم اس چیز کو پورا کریں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو کس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اللہ کیا کرے گا یحبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہم سب گنے دار بن دیں اللہ کی اور جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصند احمد کی صحیح حدیث ہے کل ابن آدم خطا سارے کے سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ اَتْتَوَّابُونَ خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں تمہیں بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے کیا کرنا ہوگا ہم سب کو اتباع کرنی ہوگی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آج ہم کیا دیکھتے ہیں کوئی کسی فلم سٹار کی اتباع کر رہا ہے پیروے کر رہا ہے انسان کسی نہ کسی کی تو کرے گا تو کسی نے کسی فلم سٹار کے راستے کو پکڑا اس کی سٹائل اس کا پہننے کا انداز اس کے جیسے بالوں کی سٹائل اس کے جیسے ڈاڑی نکال دی یا رکھ بھی دیتے ہیں آج کل تو ڈاڑی رکھنے کی فیشن آئی بھی ہے ہاں تو ڈاڑی رکھی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نہیں کسی فیشن کے کسی فلم سٹار کے اتباع میں اتباع کر رہا ہے وہ کسی اور کی اتباع کر رہا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ چیزیں چلتی ہیں معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو کوئی بڑی شخصیت بولے یہ فلم سٹار ہے یہ پولیٹیشن ہے یہ سپورٹس مین ہے یہ کرکٹر ہے یہ سنگر ہے الگ الگ لوگوں سے محبت کرتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات سکھائی اور یہ ڈرنے والی بات ہے اسی وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کریں ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کی پیروی کریں تو ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ ایک دعوت ہے آپ کے لئے آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلی دعوت آپ کے ساتھ نے یہ پہنچی ہے اور پہلی آیت جو ہم نے ابھی سنی پندرہ پوائنٹ میں سے پہلا پوائنٹ وہ کیا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اتباع کریں پیروی کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ معاف کرے گا اور اللہ ہم سے محبت کرے گا دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ علی عمران کی آیت نمبر پتیس اس کی اگلی آیت پہلی آیت ہم نے دیکھا اس کا موضوع تھا اتباع دوسری آیت جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں اس کا موضوع ہے اطاعت اطاعت کا مطلب کیا ہے فرما برداری میرے بھائیوں اور بہنیں آپ سب اپنا وقت نکال کر ماشاءاللہ دین کی تعلیمات کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ پروگرام میں آئے ہیں اب یہاں سے جانے کے بعد کوئی اگر آپ سے کہے اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے ایک ایک آدمی کو بتانے آنا چاہیے اگر سب کچھ سیکھنے کے بعد اگر کوئی نہیں بتا پایا تو یہ تو مقصد حاصل نہیں ہوا پوری طرح سے اسی لئے دھیان سے سنیے اتباع کا مطلب کیا ہے کیا ہے کیا ہے ایک دو آغازیں آ رہی ہیں پھر سے بولیے پیروی اتباع کا مطلب پیروی کرنا پیچھے پیچھے چلنا پیروی ہم کس کی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں اور اطاعت کا مطلب کیا ہے فرما برداری زور سے ایک بار بولیں گے اطاعت کا مطلب فرما برداری فرما برداری اور اللہ تعالی نے فرمایا قل کہہ دو عطی اللہ والرسول اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو فا ان تولو اگر وہ لوگ پلٹ گئے اگر وہ لوگ پلٹ گئے کیا چیز سے پلٹ گئے فرما برداری سے پلٹ گئے فرما برداری کرنے سے پلٹ گئے فا ان اللہ لا يحب الكافرین تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا تو اسی وجہ سے کوئی اگر انکار کر دے میں نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں مانتا فَإِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا اچھا مجھے بتائیے ہم نے دونوں آیت سنیں دونوں میں سے کس آیت کا تعلق اللہ کی محبت سے ہے پہلی آیت اکتیس نمبر یا دوسری آیت بتیس نمبر بتائیے پہلی یا دوسری پہلی پہلی ہے اوکی کوئی اور جواب کوئی اور جواب اچھا جو صحیح جواب دے گا اس کو کچھ ہم گفت دے سکتے ہیں ہاں کیا گفت دیں گے دیں گے اشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح جواب میں سننا چاہتا ہوں صحیح جواب کیا ہے جو صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ ایک گفت ملنے والا ہے ارگنائزر کی طرف سے انشاءاللہ بتائیے کون بتائے رہا کوئی اور جواب آپ کے سب مل کر صحیح جواب نہیں بتائیں گے بتائیے صحیح جواب نہیں آیا ابھی تک ماشاءاللہ چاچا نے صحیح جواب نہیں دیئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میدی اتباع کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہیں گناہ آ رہا ہے دوسری میں کہاں ہے پڑھو میں آیت پھر سے پرائز تو نہیں ملے گا لیکن آپ لوگ سب بھی آیت دھیان سے سنیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دو اتی اللہ ورسول اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ لوگ پلٹ گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا تو محبت کا تعلق پہلی آیت سے ہے کہ دوسری سے ہے دونوں سے دوسری میں دیا گیا نا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا کن سے پلٹنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ کس سے محبت کرتا ہے پیروی کرنے والوں سے ماننے والوں سے فرما برداری کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو میرے بھائیوں ہم نے یہ دونوں آیتیں دیکھیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کئی لوگ کیا مسنڈرسین کرتے ہیں جب کوئی بات بتائی جاتی ہے یہ حدیث میں آیا ہے یہ تو سنت ہے اب سنت کا لوگوں کے ذہن میں کیسا ہے بولے ڈاڑی رکھنا سنت ہے سنت ہے کے نہیں ڈاڑی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کے نہیں ہے بولے اس لئے سنت ہے یہ تو سنت کو لوگ کیا سمجھتے ہیں جیسے سنت ہے اسی لئے کرنا ضروری نہیں کرے تو اچھا نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے کئی لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے ہم سب جو یہاں جمعہ ہے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں ذرا گوھر سے سنئے میرے بھائیوں کلیر کٹ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سنتیں ایک طائب کی نہیں ہیں کچھ سنتیں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا حکم دے دیا اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حکم کو ماننا لازم ہے حکم کو ماننا لازم ہے کیونکہ اللہ نے کہا عطیہ رسول رسول کی فرما برداری کرو مانو بات ان کی تو جیسے مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکرج کیا اُبھارا میں مثال دیتا ہوں دونوں کی مثالیں اُبھارنے کی مثال پہلے لے لیتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَا أَنْ أَشُكَّ لِأُمَّتِ اگر میں مجھے درنی ہوتا کہ میری امت کے لیے بھاری ہو جائے گا لَأَمَرْتُكُمْ بِسْسِوَاتِ اِنْدَكُلِّ السَّلَحِ میں تمہیں ہر نماز کے وقت پر مسواق کرنے کا حکم دیتا اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ بہت مشکل ہو جائے گا تو میں ہر نماز کے ٹائم پر مسواق کرنے کا حکم دیتا دیئے نہیں دیئے نہیں اب یہ کیا ہے اُبھارے انکرج کیے اسے کیا کہیں گے مستحب کہیں گے مستحب یعنی کریں گے تو سواب نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سی بخاری کی حدیث ہے اَوْفُ الْلُحَ ڈاڑی کو چھوڑو ڈاڑی کو چھوڑو موچھوں کو قطرو اب یہ کیا ہے یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو کمپنسری ہوئے آتا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ جو نبی تمہیں دیتے ہیں لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ اور جو چیز سے نبی تمہیں رکتے ہیں رک جاؤ سورہ حشر سورہ 59 آیت نمبر 7 تو جو چیز سے نبی رکتے ہیں رک جاؤ تمہیں بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے ایک ہوتا ہے واجب سنت یا فرض درجے کی سنت اور ایک ہوتا ہے مستحب درجے کی سنت مطلب سنت ہے نا لوگ جو بولتے ہیں نا سنت ہے تو ہم سب جتنے لوگ ہیں یہ بات سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ ہر سنت ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے کوئی سنت جس میں حکم آ گیا مطلب کمپلسری ہو گیا مطلب لازم ہو گیا مطلب فرض ہو گیا جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں مردوں کے لئے سونا حرام ہے حدیث میں آتا ہے قرآن میں نہیں ہے تو منع ہے حرام ہے مردوں کے لئے ریشم پہننا حرام ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْإِذَارِ فَهُوَ فِي نَار صحیح بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے جو اِذار کا حصہ تکنے کے نیچے لٹکتا ہے وہ جہنم کی آنگ میں ہے اب یہ کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنگ کی بات کی تو لازم ہو گیا اس سے بچنا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے فرض کوئی چیز ہوتی ہے مصطحب تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن چاہے فرض ہو یا مصطحب ہو دونوں کو قبول کرنا ضروری ہے مطلب کوئی چیز مصطحب ہے لیکن کوئی بولے میں قبول نہیں کروں گا قبول تو کرنا ہے کہ یہ ہے دین میں یہ شریعت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہوں نے بتایا میں نے مانا کیونکہ اگر فہن تولو اگر وہ لوگ پلٹ گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اسی وجہ سے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کوئی چیز کا بولے نہیں مانتا تو اس نے کفر کر لیا انکار کر لیا اسلام کا اسی لئے ہم تمام کے تمام چیزوں کو مانتے ہیں ہم نے دو پوائنٹ دیکھے ہیں پہلی آیت کونسی تھی سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس اور سورہ آل عمران آیت نمبر بتیس انشاءاللہ یاد رہے گی اب ہم دیکھیں گے سورة الاحزاب سورہ نمبر تیہتیس آیت نمبر چھتیس تیہتیس اور چھتیس میں فرق تین کا ہے یاد رکھیں گے آپ اچھا یہ حوالہ جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کا اتنا تعرف تھا قرآن سے کہ انہیں بتاؤ قرآن میں ہے حوالہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی لوگوں کو معلوم ہوتا تھا قرآن میں کہاں ہیں سب لوگ قرآن سے اتنا واقفیت رکھتے تھے کہ قرآن بول دو کافی تھا جیسے مثال دے رہا ہوں اگر کوئی سیوان کے اندر کا آیا کوئی شخص تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ ہال کو کیا کہتے ہیں گراؤنڈ کو کیا کہتے ہیں اسلامیہ ہائی سکول بولے گے تو آپ لوگ آ جائیں گے خود سے کہ پتا بتانا پڑے گا لیکن ہم لوگ باہر سے آ رہے تھے تو بہت میپ میں نیوگیشن وغیرہ کرتے ہوئے آ رہے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو ہماری واقفیت نہیں تھی تو ہمیں پورا پتا چاہیا تھا تو قرآن سے واقفیت جس زمانے میں تھی تو قرآن ہے کافی تھا بولنا لیکن آج کیا ہے واقفیت ہی نہیں ہے لوگوں کی قرآن سے تو پورا پتا دینا پڑتا ہے پتا دینا پڑتا ہے ایڈریس کہ قرآن میں سورہ علی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکتیس میں یہ ملے گا آیت نمبر بتیس میں ملے گا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہاں ہے قرآن میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ آیت جو میں ابھی بتانے والا ہوں یہ سورہ احزاب میں ہے سورہ نمبر تیہتیس آیت نمبر چھتیس اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُومِنِ کوئی بھی مومن مرد وَلَا مُومِنَتٍ یا مومنہ عورت کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لئے یہ سینی ہے اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُ فِي أَمْرِهِم تو اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے اس معاملے میں کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہتا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُ مِنْ عَمْرِهِم اس معاملے میں چوائس ہی نہیں ہے چوائس مطلب اللہ کی بات ہے رسول کی بات ہے معلوم پڑ گیا پھر آدمی یہ نہیں بول سکتا ہے ہاں میں سوچتا ہوں ہاں میں دیکھتا ہوں مانوں گا یا نہیں مانوں گا میں سوچتا ہوں تو اس معاملے میں اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ جب ہم نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہاں پر آپ پہ کوئی زبرستی نہیں تھی لیکن آپ نے مانے خود کی کامیابی کے لئے اب ماننے کے بعد اختیار نہیں ہے کہ نبی کی بات ہے میں مانوں گا نہیں مانوں گا سوچوں گا دیکھوں گا ہمارے آئے یہ نہیں چلتا ہمارے علاقہ ہمارے دوست ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے لوگ ہم نے یہ کہا نہیں اللہ اس کے رسول کی بات ہے اس معاملے میں اختیار ہی نہیں ہے چوائیس ہی نہیں ہے ابھی تو یہ آیت ہم نے سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر چھتیس تین آیتیں ہو گئی چوتھی دلیل سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر پینسٹھ اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ اور نہیں آپ کے رب کی قسم آپ کے رب کی قسم اللہ تعالی نے کس کی قسم کھائی ہے کس کی قسم کھائی ہے یہاں پر خود کی قسم کھائی ہے قرآن میں کئی قسمیں ہیں کئی چیزوں کی قسمیں ہیں یہاں پہ اللہ تعالی نے خود کی قسم کھائی ہے اور کیا کہا فَلَا وَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم لا یومنونا وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں لا یومنونا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم یہاں تک کہا کہ اپنے آپس کے سارے اختلافات میں آپ کو فائنل جج نہیں بناتے فائنل حکم فائنل جج جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی بناتے ایمان والے نہیں ہیں یہ لوگ کی ایمان والا کون ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی سمینا و قانا ہم نے سنا اور مان لیا فتما ورداری کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد مان لی تو اللہ تعالی فرمایا فلا و ربکا آپ کے رب کی قسم لا یومنونا وہ ایمان والے نہیں ہیں حتی یحکموکا فیما شجر بینہم یہاں تک کہا کہ آپس کے سارے اختلافات میں آپ کو فائنل جج نہیں بناتے ثم لا یجدو فی انفسہم حرجم ما قدیت پھر وہ اپنے نفسوں میں تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں پاتے اپنے نفس میں تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں پاتے وہ یسلیمو تسلیمہ پوری پوری طرح سے قبول کرتے ہیں میرے بھائیوں یہی تین باتیں جو آتی ہیں نا ایک تو آپس کے سارے اختلاف میں فائنل جج کس کو بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بات آپس کے سارے اختلافات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فائنل مانتے ہوئے اسے پوری پوری طرح سے قبول کرتے ہیں اور دل میں تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں لگتی کیا میں کر رہا ہوں میں کیوں کروں یہ میں کیا کر رہا ہوں نبی کی بات ہے نا ختم ہوگی بات تو یہ آیت ہم یاد دکھیں گے کیونکہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ بہت اہم باعت ہے سوری نساز سورہ نمبر چار آیت نمبر پینسٹ می بھائیوں جب میں جاؤں گا تو آپ کو بتا کے جاؤں گا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب نوٹس ہیں اردو انگلیش دونوں میں آپ کو میں انشاءاللہ دے کر جاؤں گا کہیں کسی کو دے کر جاؤں گا اور آپ لوگ ای میل سے آپ کو مل سکتا ہے یا واتس ایپ سے مل سکتا ہے انشاءاللہ یہ نوٹس تاکہ آپ اس کا ریویجن کریں بعد میں تاکہ آپ بھی پانچ باتیں تو بتا سکتے ہیں پانچ پانچ اور پانچ انشاءاللہ جو تین باتیں اس میں آنے والی ہیں می بھائیوں ہمارے معاشر میں کیا چلتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ نے دکھا ہوگا الیکشن ٹائم پہ دو پارٹی ہوتی ہے یا زیادہ پارٹیاں ہوتی ہے کہتے ہیں ہمیں پاور میں آنا ہے ہمارے منتری ہمارے چیف منسٹر ہماری پارٹی تو کیسے فیصلہ ہوتا ہے ووٹنگ کر کے ووٹنگ میں جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ پارٹی کی بات مانی جائے گی وہ پاور میں آئے گی اس کی بات مانی جائے گی لیکن اسلام نے وہ نہیں کہا کہ آپس کے سارے اختلافات میں ووٹنگ کرنا زیادہ لوگ کیا بولتے ہیں وہ کرنا ایسے نہیں کہا گیا کیا کہا گیا فائنل جج کون ہے فائنل حکم کون ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی فائنل ہے زیادہ لوگ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں اس میں زیادہ اور کم نہیں دکھایا گا اس میں کس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ دکھایا گا قرآن میں آیت ہے سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سو یہ ہمارے گنے ہوئے پوائنٹس میں سے تو نہیں ہیں لیکن یاد کرنے کے لئے اچھی آیت ہے پانچ آیت نمبر سو یاد نہ رہے تو پانچ سو کی نوٹ یا دکھ لینا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو کہو صحیح اور غلق ایک جسانی ہے ولو آجبک کسرت الخبیس چاہے ہی زیادہ غلط چیز کی کسرت تمہیں تعجب میں ڈال دے مطلب غلط چیز اتنی زیادہ پھر بھی غلط ہے غلط اور صحیح ایک جیسے نہیں ہے غلط غلط ہے صحیح صحیح ہے چاہے صحیح چیز تھوڑے سے لوگ بل رہے ہیں تو بھی صحیح بات صحیح ہے غلط بات غلط ہے تو ہمارے دین میں ہمیں یہ سسٹم نہیں بتایا گیا کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لئے ووٹنگ کرنا کاؤنٹنگ کرنا زیادہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ صحیح ایسے نہیں سکھایا گیا دین کی بات میں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا میعار صحیح اور غلط کا یہ ہوتا ہے آپس کے اختلاف آتے ہیں بلتے ہیں ہمارے بڑے یہ بلتے ہیں لیکن می بھائیوں ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو انسان تھے نا کوئی چیز ان سے چھوڑ بھی تو سکتی ہے کوئی چیز مس ہو سکتی ہے اگر انہیں نہیں پتا چلا ہو اور ہم بولیں نہیں ہم تو ان کے راستے پر چلیں گے تو کیا ہمیں اس کا عجر ملے گا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا انہیں پتا چل جاتا اور وہ مان لیتے اور وہ ماننے والوں میں سے تھے اور ہم نا ماننے والوں میں سے ہو گئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کی بات کہہ کر قرآن اور حدیث کی بات کا امکار نہیں کرنا چاہیے قرآن اور حدیث کی بات ہے دل میں تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اتباع سنت میں اتباع رسول میں ہم سب کو یہ پیچھے نہیں رہنا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں یہ نہیں چلتا اب آپ بتاؤ ہم میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں باپ دادا پڑے لکھے نہیں تھے تو کیا کوئی کہتا ہے میرے باپ دادا پڑے لکھے نہیں تھے میں بھی انگوٹا چھاپ رہوں گا کوئی ایسا کہتا نہیں ہے کیونکہ پتا ہے کہ اس میں باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے تو نقصان ہو جائے گا تو دنیا کی چیز میں ایسا نہیں بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے دادا جی دھوتی پہنتے تھے اب ہم بھی دھوتی پہن کے گھومیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دادا کا راستہ چھوڑ دیے کبھی موبائل استعمال نہیں کیے دادا جی نے اس لئے میں بھی نہیں استعمال کروں گا ایروپلین میں نہیں گئے میں تو پیدل اونٹ پہ بیٹھ کر جانے والا ہوں کوئی نہیں کہتا وہاں پہ دادا کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن دین کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ کیوں رک جاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ارے باپ دادا کی عزت کرو ان کے لئے دعا کرو ان کا فیصلہ ان کے حالات کے حساب سے ہوگا ہمارا فیصلہ ہمارے حالات کے اعتبار سے ہوگا ہم کس زمانے میں رہتے ہیں تکنالوجی میں ایسا زمانہ ہے آج موبائل کے اندر آپ کو سب کیا چلیے سب مل جائے گا ایسے ایسی ویب سائٹس ہے ایسے ایسی سوفویر ہے بٹن دباتے ہوئے ہزاروں حدیث مل جائے گی اور ایک زمانہ وہ تھا جہاں ایک حدیث سننے کے لئے اونٹ پر بیٹھ کر لمبا سفر کرتے تھے تاکہ ایک حدیث سننے مل جائے اور یہاں ہم بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے علماء کے بیانات اپنے موبائل میں ہی سن لیتے ہیں تو کیا ہماری پکڑ ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہوگی کہ پہلے کے باب دادا پردادا پوروچ جو زمانے میں تھے اس زمانے کے اعتبار سے ہوگی تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا فیصلہ اس اعتبار سے ہونے والا ہے تو فیل نہ ہو جائے ہم لوگ تو یہ آیت سوری نشاہ کے آیت نمبر 65 میں کیا آیا تین باتیں آئیں تین باتیں کون سی نمبر ون کہ فائنل جج کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات ان کی بات پورے دل سے ماننا ہے اور دل میں تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے دل میں تھوڑی بھی رنجش گم تکلیف نو میں کیسے مان لوں وہ تکلیف کے ساتھ ماننا بھی ماننا نہیں پورے دل سے مانے تو مانے تو یہ ہمیں چار آیتیں دیکھیں پہلی آیت تھی سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 31 دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 32 تیسری آیت سورہ احضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 چوتھی آیت سورہ نساء سورہ چار آیت نمبر 65 پانچوے میں ہم ایک حدیث دیکھنے والے ہیں یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے یہ بات بتائی تھی اور کہہ کر گئے مستدرک حاکم میں حدیث صحیح سند میں ہے اس کی تحقیق صحیح الجامع حدیث نمبر 2934 میں ہے حدیث صحیح سند سے ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم شیئین میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تدل بادہما ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے کتاب اللہ وہ سنتی وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب چھوڑے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں اور یہ دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے یعنی دو میں سے اگر ایک کو بھی چھوڑ دیئے تو ہدایت پر نہیں رہیں گے دونوں کے دونوں کو تھامے رہنا ہے کتاب اللہ اور اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری حصے میں کہا وَلَيْتَ فَرَّقَ حَتَ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہونے والی یہاں تک کہ میرے پاس حوزِ قوصر پر نہ پہنچ جائے یعنی دونوں کے دونوں چیزیں دنیا میں باقی رہے گی پتہ ہے میرے بھائیوں اللہ کی تعریف کہ اللہ نے دین کی حفاظت کی ہے آج ہم چودہ سو سال بعد والے لوگ ہیں ہم لوگوں کا نمبر بعد میں آیا ہے چودہ سو سال بعد ہمارے بعد بھی لوگ ہیں پندہ سو سولہ سو اللہ و عالم کب تک دنیا رہے گی لیکن ہر زمانے اور دور کے لیے کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ نے اللہ کی کتاب قرآن کی حفاظت کی آج آپ کو پتہ ہے جو قرآن ہم میں سے ایک ایک گھر میں ہے وہی قرآن کے نسکے عثمان رضی اللہ عنہ نے جو بنا کر کے بھیجے تھے اس زمانے میں صحابی رسول تیسر خلیفہ عثمان رضی اللہ نے وہ نسکوں میں سے نسکے آج تک دنیا میں میوزیمز میں موجود ہیں آپ دیکھوں گے ٹاپ کپی میوزیم ہے رشیہ میں ٹاپ کپی میوزیم ہے جو اسٹانویل شہر ٹاپ کپی میوزیم ہے اس کے اندر وہ نسکوں میں سے ایک نسکہ موجود ہے اور رشیہ کے پہلے جو فارما سوویت رشیہ کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ تاشکن شہر کے اندر جو سٹی میوزیم ہے اس کے اندر بھی ایک نسکہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کئی سارے کوپیز بن کر کئی جوہوں پر پہنچے ہیں اور وہ جو نسکہ ہے اور آپ کیوں میرے گھر میں جو نسکہ ہے ورڈ ٹو ورڈ سے مہیں کوئی ایک لائن کم ہو گئی ایک آیت کم ہو گئی زمانے میں تو نہیں اللہ نے حفاظت کی اسی طرح آپ دیکھئے طریقہ حفاظت کا الگ ہے لیکن حفاظت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا اسلام کی دشمنوں کی بات کروں گا جو مستشفقین ہیں جنہیں کہتے ہیں جو اسلام میں نکتہ چین ہی کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی رائٹنگز میں آپ دیکھوں گے وہ لوگ تاجب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے اپنے نبی کی باتوں کی کیا حفاظت کی کیا حفاظت کی آپ کو پتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی وہ تو ہے محفوظ لیکن وہ باتوں کو وہ حدیثوں کو جو بیان کر رہے ہیں راوی وہ راویوں کا سلسلہ ہے سند وہ سند کے اندر چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ راویوں کی زندگیاں ہمیں ملتی ہے رجائی کی کتابوں میں کتنے چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ایسے راویوں کی زندگی ملتی کی کون تھے کہاں رہتے تھے ان کے استاذ کون تھے ان کے شاگر کون تھے اخلاق میں کیسے تھے جھوٹ بک تو نہیں بولتے تھے ایسے کئی ساری تفصیلات اور وہ بھی سند کے ساتھ وہ بھی راویوں کی سلسلے کے ساتھ ایسے ہی کہیں سنی باتیں نہیں کون کہہ رہی ہے یہ سب انفرمیشن موجود ہے کہ آج تک کوئی محدث جو حدیث کی چیکنگ کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ میں جہاں ہوں یہ حدیث اچھی لگ رہی ہے یہ صحیح ہے اور یہ حدیث نہیں اچھی لگ رہی ہے یہ ضعیف ہے ایسے نہیں ہوتا پروف ہمارا دین پروف والا دین ہے ہمارے دین میں وہ جو محدثین چیک کرتے ہیں وہ بتائیں گے کہ میرے نزدیک یہ حدیث کی یہ سند میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب متصل جڑے ہوئے ہیں سب کا ایک دوسرے سے تعلق تھا ہر زمانے اور دور میں تعلق تھا ایک ایک راوی سقا ہے یعنی کہ آدل بھی ہے اور ضابط بھی ہے یعنی کہ دینی اعتبار سے بھی اچھا ہے اور دنیا بھی اعتبار سے بھی اچھا ہے مطلب میمری حفاظت میں بھی اچھا ہے اور دینی اعتبار سے کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے مطلب کیا میرے بھائیوں محدثین کی ایسے رولز ہیں کہ اگر کوئی ایک محدث کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ حدیث عیف ہے پروف چیک کر سکتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے لیکن بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا سٹڈی کرنا پڑے گا جتنی سٹڈی کریں گے اتنا سمجھ میں آئے گا جہاں پہ ہم رک گئے تو پھر ہماری کمی ہے دین کی کمی نہیں دین میں تو ہر چیز موجود ہے پروف والا دین ہے گمانو والا دین نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری طرح سے سچی ہوئی وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَى يَرِدْ عَلَيْا الْحَوْز یہ دو چیزیں الگ نہیں ہونے والی یہاں تکہ کے حوزِ کوثر پر قیامت کے دن نہ آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں قرآن اور سنت دونوں کے دونوں دنیا میں باقی رہے گی ہر انسان کے لئے جو آ کر پیروی کریں اس پر قیامت سے پہلے تک یہ چیز باقی رہے گی میرے بھائیوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انسیکلوپیڈیا بریٹانکا میں اگر آپ جیزس کرائیس کے سیکشن میں جائیں فورٹینٹ ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں میں تو اس میں آتا ہے میں ایک مثال سے بتا رہا ہوں کیونکہ مثال سے بات اور اچھے سے سمجھ میں آتی ہے بیبلکل سکولرز تیت اس میں دیا ہے کہ بیبل کے جو سکولرز ہیں وہ بتاتے ہیں the attempt to write the biography of jesus should frankly be abandoned jesus کی سیرت life کہانی جیون پوری کہانی کتھا لکھنے کی کوشش چھوڑ دینا چاہیے for the material for that does not exist it has been estimated that the total number of days about which we have any information does not exceed 40 وہ کہتے ہیں jesus کی جیون کتھا سیرت لکھنے کی کوشش چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کا material ہی موجود نہیں ہے اندازہ لگایا گیا ہے کہ کل ملا کر ان کی زندگی کے چالیس دنوں کی کچھ کچھ معلومات ہمارے پاس ہے jesus christ کی christian scholars کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی اداں ملتی ہیں کھاتے تھے تو کیسے تین انگلیوں سے کھاتے تھے سوتے تھے تو کیسے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوتے تھے چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے ایک ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ آج ہی نہیں قیامت سے پہلے تک جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور پیروی کرنا چاہتا ہے وہ کھڑ سکتا ہے یہ اللہ کی تاریخ ہے اللہ کی تاریخ تو میرے بھائیوں ہم نے پانچ پوائنٹس مکمل کیے ہمارا ایک سیکشن یہاں پر ختم ہوتا ہے اب ہم نے اب تک کیا دیکھا اتباہ اور اطاعت کی اہمیت اتباہ اور اطاعت کی اہمیت یہ دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسرے سیکشن میں اس میں بھی پانچ پوائنٹس ہیں کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اطاعت کا جذبہ مسلمانوں میں عام طور پر ہے عام طور پر ہے لوگ بانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پر چلنا چاہیے لیکن یہ دوسرے حصے میں ہم ایک ایسی چیز دیکھنے والے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اتباہ سے خارج ہو جاتا ہے اتباہ سے دور ہو جاتا ہے پیروی سے دور ہو جاتا ہے اور وہ چیز ہے اگر دین میں نئی چیز آ جائے جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی کہ پیچھے والے ڈرائیور کو راستہ نہیں معلوم ہے اسے کیا کرنا چاہیے آگے والے کے پیچھے بیچھے چلنا چاہیے اب اگر وہ کہے میں اور ٹک کروں گا میں آگے بڑھ جاؤں گا میں کیوں پیچھے چلوں میں آگے بڑھوں گا تو کیا ہوگا بھٹک جائے گا تو میرے بھائیوں یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ میرے بھائی دین ہے نا ہمیں ملتا ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کلمہ کس کا پڑے ان کا کلمہ پڑے ہم محبت کس سے کرتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی وجہ سے ہم ان کی پیر بھی کرتے ہیں اور ہمیں پیچھے چلنا چاہیے جہاں وہ چلے ہم بھی چلیں گے جہاں وہ رک گئے ہم بھی رک جائیں گے دین اور عبادت میں نئی چیز نہیں آ سکتی اب یہاں پر ہم ایک بہت اہم بات دیکھتے ہیں کچھ لوگ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں ارے اگر نئی چیز نہیں آ سکتی تو حج کرنے جاتے ہو تو اونٹ پر بیٹھ کے جاؤ ایروپلین سے کیوں جاتے ہو موبائل پر کیوں بات کر رہے ہو ہاں موبائل بھی چھوڑو لیپٹوپ چھوڑو یہ مائک پر کیوں بیان دے رہے ہو ڈائریک چللا چللا کے بیان دو اب کیا بولیں تو اسی لئے میں آپ کو ایک فارمیولا دینا چاہتا ہوں فارمیولا اگر آپ سب دھیان دیں گے آپ یہ فارمیولا سمجھ کر کے انشاءاللہ کسی کو بتا سکتے ہو میرے بھائیوں یہ فارمیولا میں دو حصے ہیں ایک حصہ ہے دنیا کے تعلق سے ایک حصہ ہے دین کے تعلق سے عبادت کے تعلق سے دنیا کے تعلق سے قائدہ یہ ہے ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام ہے ہر چیز جائز ہے دنیاوی معاملات میں اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ دو آیت نمبر انتیس اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اللہ خلق لکم ما فی الارض جمع اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے جو کچھ زمین پر ہے اللہ کہتا ہے میں تمہارے لئے تو بنایا میں نے کس کے لئے بنایا تمہارے لئے تو بنایا میں نے اب زمین پر موبائل ملا ہمارے لئے بنایا زمین پر ایروپلین ملا ہمارے لئے بنایا زمین پر لاب ٹاپ ملا ہمارے لئے بنایا زمین پر مائک ملا ہمارے لئے بنایا اب یہ کپڑا پولی ایسٹر قسم کا ہے ٹیری کارٹ ہے کوئی ڈینم پہنا ہوا یہ بچا بھئی کونسی حدیث میں دیا ہے ڈینم پہن سکتے ہیں اللہ نے کہا تمہارے لئے تو بنایا جو کچھ زمین پر ہے یہ لائٹ یہ والی لائٹ ابھی یہ سفید لائٹ آگئی LED لائٹ کم پاور کھاتی ہے لائٹ اچھی دیتی ہے یہ کونسی حدیث میں دیا ہے LED لائٹ دیوز کر سکتے ہیں تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے لیکن زمین پہ شراب بھی ملا تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ شراب پینا حرام ہے کلیر کٹ تو زمین پر جو کچھ ملتا ہے ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام مطبق کوئی کہے کہ لکڑا استعمال کر سکتے ہیں یہ پالش لگا سکتے ہیں کونسی حدیث میں دیا ہے تو زمین پہ ہے نا جب تک حرام ثابت نہیں ہوگا حلال ہے تو دنیاوی چیزوں کے اندر یہ قائدہ ہے لیکن عبادت کے اندر اب کل کوئی کہے میں سر پہ ہاتھ بان کے نماز پڑھوں گا کونسی حدیث میں دیا ہے سر پہ بان نہیں سکتے تو نہیں ہم کہیں کہ کونسی حدیث میں دیا ہے سر پہ بان سکتے ہیں عبادت کے اندر ہر چیز منع ہے ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حلال یا کیا یاد رکھیں گے عبادت کے اندر دین میں ہر چیز حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حلال اپنی اقل اور مرضی سے ہم لوگ نہیں لاسکتے اس کے لیے میں آپ کو پانچ دلیل دینا چاہتا ہوں جو میں نے کہا ہے نا پانچ بتاؤں گا پانچ دلیل اور اگر آپ سب تھوڑا سا ساتھ دیں گے نا تو انشاءاللہ سب کے سب کو پانچوں دلیل یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تاکہ آپ کے سامنے کل کوئی اگر ایسی بات کہے تو آپ خود بتا سکتے ہو انشاءاللہ پہلی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدتا فی امرنا حاظا ما لیسا منہو فہوا رد جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی وہ چیز مردود ہے ریجیکٹڈ ہے تو دین میں کیا معاملہ ہے جو ثابت ہے وہ قبول ہے ثابت نہیں ہے نا فہوا رد it is rejected وہ چیز رد ہے تو میرے بھائیوں اتنا ابھی یاد کرو فہوا رد فہوا رد پوری حدیث یاد کرتے تو اور اچھا تھا لیکن اتنا تو ابھی یاد کر سکتے ہو فہوا رد بولیے فہوا رد کوئی کہے کہ دین میں نئی چیز آئے گی کہہ دینا دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے فہوا رد وہ چیز رد ہے rejected ہے مردود ہے تو اب مان لیجئے کہ کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جو قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں ہے تو کیا ہوگا reject ہو جائے گی دیکھئے مثال دیتا ہوں ہر چیز کا سسٹم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹیلی فون ہوتا تھا پہلے سکہ ڈالتے تھے ایک روپے کا آج کل تو بہت ملتا نہیں ہے اور پھر فون لگاتے تھے دیکھا ہے نا آپ نے آپ کوئی بولے نہیں میں ایک روپے کا سکہ نہیں دالوں گا اس میں دس روپے کی نوٹ دالوں گا اور اچھا فون لگے گا جو چیز جیسے سسٹم ہے وہ سسٹم ہے مثال کے طور پر ہماری گورنمنٹ نوٹ چھاپتی ہے آپ نے دیکھا ابھی نئی قسم کی نوٹیں بھی آئی ہیں اس کا کلرر الگیا یہ دیکھئے یہ نئی قسم کی نوٹیں بھی آئی ہیں لیکن گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ چھاپتی ہے قبول ہے اب کل بولے نہیں میں اس سے اچھی ڈیزائن بناؤں گا اس سے اچھی ڈیزائن بناؤں گا اس سے اچھا کاغذ لوں گا چلے گی نوٹ ہاں اس سے اچھی ڈیزائن یہ دکھ رہی ہے آپ کو ڈیزائن 200 روپے کی نوٹ اس سے اچھی ڈیزائن اس سے اچھا کاغذ چلے گا کیوں نہیں چلے گا اچھا اسے تو کیوں ریجیکٹڈ کیا چلے گا گورمنٹ کی نوٹ چلے گا باقی سب فہوا رد ریجیکٹڈ دین کے اندر صرف وہی چلنے والا ہے جو قرآن سے ہے حدیث سے ہے نہیں ہے نا فہوا رد ریجیکٹڈ دین میں نیا نہیں لاسکتے ہیں کوئی بولے ہم لوگ سابون لگا لگا کے وضوح کریں گے اور اچھا وضوح ہوگا نہیں چلے گا ایسا نہیں ہوتا ہے جو ہے ویسے ہی ہے لوٹتے ہوئے مسجد جاؤں گا لوٹتے ہوئے اور تکلیف اٹھاؤں گا نہیں چلے گا جیسے دیا ہے ویسے جاؤ دین ہے ہاں دنیاوی چیز میں اب جیسے آپ نے دکھا یہاں پہ یہ بلو کلر نیلا کلر لگا دی یہ دنیاوی مسئلہ ہے اب اگر اس میں لال پیلا کوئی بھی کلر کرتے چلتا ہے دنیاوی چیز ہے آپ نے اپنے گھر میں پینٹ لگایا ہوگا کونسا کلر لگا ہے آپ کی گھر میں کونسا کلر لگا ہے اب یہ وائٹ لگا ہے وائٹ کی جگہ آپ پیلا لگاتے ہیں نیلا لگاتے ہیں ہرا لگاتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی یہ دنیاوی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو فرق کرو یہ دنیا کا مسئلہ ہے کہ عبادت کا مسئلہ ہے دین کا مسئلہ ہے دنیا کا مسئلہ ہے اختیار ہے عبادت کا دین کا مسئلہ ہے تو نہیں چودہ سو سال پہلے کیا تھا تم پیچھے والے ہو آگے بڑھوں گے ریجیکٹ ہو جائے گا پہلی دلیل یاد رہے گی انشاءاللہ یاد رہے گی انشاءاللہ میرے بھائیوں کیا معاملہ ہے نا محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرتے ہیں تو چپ رہوں گے بھئی بتاؤ کسی کو ہمارے ہاں ایل کی کمی ہے اسی وجہ سے ایسی باتیں آتی ہیں سب سمجھانے والوں کی ضرورت ہے کوئی ہو جو سیدھی سمپل بات ہے کونسی بڑی مشکل بات بول رہے ہیں ہم لوگ صحیح بات ہمیشہ سیدھی سمپل ہوتی ہے بتانے والوں کی ضرورت ہے کاش کے ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں جو زبان کھولتے بات کرتے محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کی وجہ سے دعوت دیتے ہیں کتنے لوگوں کو بات سمجھ میں آجاتی کہاں ضرورت ہی کچھ سے مشکل کیا ہے بھائی صحیح چیز واضح ہے دوسری دلیل صحیح مسلم کی حدیث جابر الدلاؤں کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو یہ الفاظ کہتے تھے وہ الفاظوں میں سے چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات جب بھی خطبہ دیتے تو کیا کہتے کلو بدعتن دلالا ساری کے ساری بدتیں گمراہی ہے بدت کسے کہتے ہیں البدا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا بدہ وہ چیز ہے جو اللہ نے نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جس کے فرض ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے مستحب ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے تو بدہ وہ چیز ہے جو دین میں نئی چیز ہے جو دین میں نئی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو بدعتن دلالا سب کے سب بدت گمراہی ہے آج کیا بلتے ہیں لوگ معلوم ہیں کہتے ہیں دو ٹائپ کی بدت ہوتی ہے اچھی بدت اور بری بدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا فرمایا دورائیں گے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ کنم کنم بدعتن دولالہ ساری کے ساری بدتیں گمراہی ہیں ایسے نہیں کہا اچھی بدت ٹھیک ہے بری بدت گمراہی ہے ایسے نہیں فرمایا ساری کے ساری بدتیں گمراہی ہیں تو میں بھائیوں اگر کوئی آپ سے کہے کہ دین کے اندر نئی چیز آئے تو کیا کہیں گے فہوہ رد پہلا 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 پوائنٹ کیا تھا فہوہ رد دین میں نئی چیز لائیں گے جو ثابت حصے میں سے نہیں ہیں وہ چیز فہوہ رد ریجیکٹ ہو جائے گی اب کیا ہوتا ہے نا ہم لوگ بہت آسانی سے بول رہے ہیں محنت کرتا ہے آدمی کوشش کرتا ہے دین میں نئی چیز لانے کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے اور پھر بعد میں ریجیکٹ ہو گئی کئی بات پیسہ کرچا کرنا پڑتا ہے کوشش کرنا پڑتا ہے چلا چلا کے نعرے کرنے پڑتے ہیں فہوہ رد ریجیکٹڈ تو کیا ہے معاملہ نقصان ہے نا یہ کتنا نقصان ہے ایک تو جذبہ کم ہے ہمارے اندر وہ جذبے سے کیا ہم سب یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ کریں سب مل جائے کل ترازوں میں ہر چیز مل گئی ترازوں میں یا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ قیامت کے دن پہنچے اور دیکھے کہ تم نے یہ سب اچھا سمجھ کے کیے تھے لیکن یہ فہوہ رد ریجیکٹڈ ہے دولالہ گمراہی ہے یہ یاد ہے مثال وہ پیچھے والے کی مثال یاد ہے پیچھے والے کی مثال یاد ہے پیچھے والی گاڑی جو آگے بڑھ جائے دولالہ بھٹک جائے گی گمراہ ہو جائے گی پیچھے رہنے میں کیا ہے سلامت ہی ہے ہمارا معاملہ پیچھے والے کا ہے ہم کیا ہے آگے بڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گے دولالہ اچھا یہ بتاؤ سوال ہے دیکھتے ہیں کون سا ہی جواب دیتا ہے انعام تو یاد ہے نا انشاءاللہ یہ بتاؤ یہ جو الفاظ ہے نا کلو بولیے ساتھ میں بداتن دولالہ ساری کی ساری بداتیں گمراہی ہے سنے ہوئے لگ رہے ہیں سنے ہوئے لگ رہے ہیں کہاں سنتے ہیں یہ بار بار ہاں ما شاءاللہ سب سے پہلے تو مجھے یہ آواز آئی کیا بھی بلیں آگے میں بٹھا ہوں آگے بٹھتے ہیں کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا ہاں جمعہ کے خدبے میں دونوں کو ملے گا انشاءاللہ ہاں جمعہ کے خدبے میں اگر آپ ریجسٹرڈ نمازی میں سے ہو ریجسٹرڈ نمازی معلوم ہے نا ریجسٹر لے کے خڑے رہتا ہے فرشتے گیٹ پر اور امام ممبر پہ چڑھتے ہیں نا ریجسٹر بن کر کے چلے آتے ہیں تو جمعہ کے دن دو ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں ریجسٹرڈ اور انریجسٹرڈ ریجسٹرڈ کون ہوتا ہے جو امام ممبر پہ چڑھے اس سے پہلے آیا ہے اور انریجسٹرڈ کون ہے جو بعد میں آتے ہیں تو اگر آپ ریجسٹرڈ نمازی میں سے ہو تو ضرور ہر جمعہ کو سنتے ہو میرے بھائیوں بولو بولو اللہ کے لئے بولو زبان کو کھلو بھئی اپنے کام دھندے بزنس سرویس جوب کسٹمر کو مال بیچنے کے لئے یا بھی دس باتیں بولتا ہے یہاں پہ اللہ کے لئے بولنا ہے اللہ کے لئے بولنا ہے بولیں گے آپ انشاءاللہ کوئی اگر آپ سے کہیں دو ٹائپ کی بدت ہے اچھی بدت بری بدت کیا کہیں گے آپ کلو 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 سب کے سب اردو میں بھی ہے نا کل کے کل سب کے سب کلو بتاتل دولالہ اچھے دولالہ جو ہے یہ بھی سناوا لگ رہا ہے دولالہ کون بتائے گا دولالہ کون بتائے گا سناوا لگ رہا ہے بار بار سنتے ہیں جی کہاں پر جی جمعہ پر بہا ہوئی بات اور کچھ بلیئے ہاں ماشاءاللہ آپ کیا بولیں زور سے بولیئے تھوڑا ہاں وَلَدْبَالِينَ وَلَدْبَالِينَ کہاں پہ آتا ہے سورة فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے ان کا نہیں مغدوبِ علیہم مغدوبِ علیہم عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا عیسائیت سے آئے تھے سنان ترمیدی کی صحیح حدیث ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہم سے کچھا یہ مغدوبِ علیہم کون ہے نبی صلی اللہ علیہم نے فرمایا یہ یہودی ہے اللہ کا گزب گسہ جن پر ہے پتا ہوتا تھا پھر بھی نہیں عمل کر دی اور پھر انہوں نے کہا یہ دعال لین کون ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہم نے فرمایا یہ دعال لین نصارہ ہے نصارہ نصارہ معلوم ہے کرشنز کرشنز ہیں کرشنز کے اندر دیکھیں گے عیسائیوں میں تو ان کے دین میں نئی نئی چیزیں بہت ہیں رہبانیت اختیار کرتے ہیں شادی نہیں کرتے کیوں کیوں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27 وَرَحْبَانِيَتَقْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَا حَلَيْهِمْ یہ رہبانیت جو انہوں نے نکالی ہم نے انہیں نہیں کرنے کہا تھا اللہ نے نہیں کہا تھا کہ شادی مت کرو الگ الگ رہو یہ اللہ نے نہیں کہا تھا یہ کیا ہے بدت ہے پتہ ہے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عیسائی کیوں نہیں ہے آج عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام سکھایا نا آج وہ اسلام پر نہیں ہے کیوں معلوم بدتوں کی وجہ سے دین میں نئی 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 چیزیں لاکھے دولین کہیں گے انشاءاللہ کس کی محبت اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لئے زبان کھولو میرے بھائیوں کھولیں گے انشاءاللہ اب ہو گئی دو پوائنٹ پورے ہو گئے ہیں پہلا پوائنٹ کیا تھا فہوا رد دوسرا پوائنٹ کیا ہے تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پین یہ قرآن کی آخری نازل کردہ آیتوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليومہ اس دن اکملتو لکم دینکم اس دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِیمَتِ اور اپنی نعمت پوری کر دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور اسلام تمہارا دین ہے میں اس بات سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری نازل کردہ آیتوں میں کیا کہا دین مکمل ہے دین مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اليومہ اکملتو لکم دینکم اس دن دین مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا میے بھائیوں دین مکمل ہو گیا یعنی کہ اس میں کچھ اور آسکتا ہے اگر آسکتا ہے تو اگر آسکتا ہے کوئی کہے تو اس نے اللہ پر الزام لگایا کہ سچ مچ مکمل نہیں ہے مثال دیتا ہوں یہ دیکھیں میں گلاس میں پانی بھر رہا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہے نا اب یہ بھر رہا ہوں اب اور پانی جائے گا جائے گا کیوں جائے گا مکمل نہیں بھرا ہے ابھی تک اب اور جائے گا جائے گا ابھی بھی جائے گا کیونکہ مکمل اب یہاں نیچے یہ تھوڑا گیا ہے یہی پہ گرا دیتے ہیں اجازت مل گئی سمجھنے کے لئے ابھی دیکھو میں بھر رہا ہوں ابھی بھی جا رہا ہے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھر گیا فل اب اگر اور دالوں گا تو کیا ہوگا ابھی گر رہا ہے کیوں گر رہا ہے مکمل بھر گیا جب مکمل بھرنے کے بعد کچھ اور لاتے ہیں نا تو اندر کا کچھ نکل جاتا ہے باہر کیا سمجھ رہے ہیں دین مکمل ہے کمپلیٹ ہے اس میں کچھ نیا نہیں آسکتا اگر آسکتا ہے تو مکمل نہیں ہے اور مکمل ہونے کے بعد جو لوگ نئی چیز لاتے ہیں نا تو کچھ اوریجنل سنت ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اتباع سنت سے دور ہو جاتے ہیں کیوں دور ہوتے ہیں جذبہ تھوڑا ہے اب یا تو یہ کریں گے یا تو یہ کریں گے تو سنت کریں گے تو بدت کریں گے بدت کرنے میں انرجی جاتی ہے تو سنت چھوٹتی ہے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں گے دین مکمل ہے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر آیت نمبر تین سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین دین مکمل ہے کہیں گے انشاءاللہ اتنا کہہ دو دین مکمل ہو گیا اتنا بتا دو اور پرفیٹ آیت پڑھ کے بتا سکتے ہو تو کیا بات ہے اتنا تو بتا دوں گے کہ دین مکمل ہو گیا دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں قرآن میں دیا گیا ہے قرآن کی آخری نازل کردہ آیتوں میں اللہ نے بتایا دین مکمل ہو گیا اب نیا نہیں آسکتا اگلی دلیل صحیح بخاری کی حدیث اور یہ حدیث تقریباً حدیث کی کتابوں میں ہیں اسے حدیثِ حوز کہتے ہیں قیامت کے دن کا منظر بتایا گیا ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوز میں حوزِ قَوْسَر پر سب سے پہلے پہنچوں گا فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ جو وہاں آئے گا حوزِ قَوْسَر سے پیے گا وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَزْمَا بَادَهُ عَبَدَا جو اس حوزِ قَوْسَر سے ایک بار پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی قیامت کے دن آپ کو پتا ہے بہت شدید پیاس لگنے والی بہت شدید پیاس اور وہ پیاس کو بجھانے والی صرف ایک چیز ہے وہ ہے حوزِ قَوْسَر سے جانے قَوْسَر جو اپنی امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے وہ وہاں پہنچیں گے اور سب مرد ہو وہ عورتیں ہیں سب کے سب یہ سعادت پائیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوزِ قَوْسَر سے جانے قَوْسَر مِلے اور پیے سبحان اللہ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرید علیہ اقوامن کچھ لوگ میری طرف آئیں گے آعرف ہم وَيَعْرِفُونِ میں انہیں پہچانوں گا کیسے پہچانیں گے ایک اور حدیث میں ملتا ہے ان کے سجدوں کے نشانات سے ان کے غضو کے نشانات سے پہچانیں گے وَيَعْرِفُونِ وہ لوگ پہچانیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ پھر ان کو مجھ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا ان لوگوں کو روک دیا جائے گا فَاقُول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اِنَّهُم مِنِّ یہ میرے ماننے والے ہیں تو وہ کہیں گے ان سے کہا جائے گا فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي آپ کو معلوم نہیں ہے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ بَادَك آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالی جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلے گا کہ یہ لوگوں کو فرشتے اس لئے روک رہے ہیں حوزِ قوسر پہ جامِ قوسر پینے سے کیونکہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں نکالے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ تم لوگ جاؤ یہاں سے جاؤ تم نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں نکالے دین میں نئی چیزیں نکالے تم نے تم جاؤ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو جائیں گے اور انہیں حقال کر کے بھگا دیا جائے گا اور پیاسے کے پیاسے رہ جائے گی ان کی پیاس بجھے گی نہیں میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو دین کے نام میں نئی چیز کر رہا ہے دنیا میں وہ محنت فہورت ملا تو کل عبدتین دولالہ گمراہی میں اللہ کے دین میں جو مکمل ہو چکا اس نے اللہ پر بہتان لگا دیا کہ مکمل نہیں ہے اور آخرت میں قیامت کے دن پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں حقیقت میں دکھا جاتا ہے کہ کئی سارے لوگ جو دین میں نئی چیزیں لاتے ہیں وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن وہ محبت کاش میں پتا چل جاتا کہ وہ محبت کی وجہ سے تم پیچھے والے ہو رک جاؤ آگے نہیں بڑھو میں مثال دیتا ہوں آپ کو پتا ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دل بہت نرم پڑ جاتا ہے کسی کو ہم مرتے دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر میں مرا ہے تو دل میں بہت احساس جاگ اٹھتا ہے اور ایسے وقت پر لوگ بہت ساری دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں آپ دیکھوں گے شیقلبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈیر سو کے قریب بدتوں کی لس دی ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر دفن کرنے کے بعد تک آدمی کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ جذبہ آ گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں لوگ مرتے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا انتقال ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا نیا مسئلہ ہے یہ آج کل انتقال ہونے لگا یا وہ زمانے میں بھی ہوتا تھا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اب وہ لوگوں کو فکر تھی کی نہیں تھی ان کے فکر ہمیں ہی آگئی یا وہ لوگوں کو بھی فکر تھی تو تھی ان کو فکر ہم سے زیادہ فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین راستہ اللہ نے بتایا انہوں نے وہ راستہ ہم تک پہنچایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتایا اور ہمیں پتا چل گیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں پتا چلا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہو ہی نہیں سکتا اب انہوں نے جو چیز ہمیں بتایا کافی ہے وہ اب لوگ بلتے ہیں یہ نہیں کریں گے جو چیز سنت میں ملی وہ کرو کافی ہے کافی ہے وہ اتبیو و لا تب تدیو فقد کفیتن ابن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حدیث مسندہ دارمی کے مقدمے میں صحیح سنت سے ہے وہ کہتے ہیں اتبا کرو بدتیں مت کرو یہ اتباہی کافی ہے تمہارے لئے کیا ہوتا ہے کتنی ساری چیزیں جو ہے نا لوگ بدت کرتے ہیں حج کرنے کے حج کرنے کے جذبہ حج کرنے آیا ہوں میں لیکن اگر علم نہیں ہے نا تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھوں گے جو لوگ حج کرنے آتے ہیں کہیں پہ بھی جائیں گے مٹی لے کے جیب میں اٹھا آت کے ڈال دیں گے کہیں پہ بھی جائیں گے چومنا شروع کر دیں گے اگر آپ ویڈیو گوھر سے دیکھو لوگ بجلی کے کھمبے بھی چومتے ہوئے ملتے ہیں آپ کو بتایا کعبہ کے پاس جو حتیم ہے اس کے اوپر تین بجلی کے کھمبے وہ تین بجلی کے کھمبے اس کا مقصد کیا ہے بجلی کے کھمبے کا مقصد ہوتا ہے لائٹ دینا اس کو بھی لوگ چومتے ہیں کیوں چومتے ہیں اب آدمی میں جذبہ آ گیا کہیں پہ بھی جا کے چومنا شروع کر دے گا یہ جذبہ کھالی کافی نہیں ہے گاڑی میں ایکسلیرٹر بھی ہونا چاہیے اور بریک بھی ہونا چاہیے اور گاڑی صحیح ڈائریکشن میں بھی ہونی چاہیے گاڑی کس کے پیچھے لگایا ہو کہاں ہے تم پیچھے والے ہو رک جاؤ جہاں نبی رک گیا ہے تم بھی رک جاؤ بس آج ہم لوگ یہ بات سمجھ کے گئے نا میرے بھائیوں اور یہ بات ہم نے پہنچا دی تو بہت بڑی دین کی خدمت کیا آپ نے تو اب ہم لوگ چوتھے پرنڈ میں صرف اتنا یاد کریں گے حدیث پوری یاد کرو بہت اچھا سوکن بلو دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں نکالی دین میں نئی چیزیں نکالنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کی ناراض ہوں گے یاد رہے گا انشاءاللہ بتاؤں گے آپ حوضر قصر والی حدیث بالمقفو بتا دو کہ ایسا ہوگا میرے بھائی مت کرو محبت کرتے ہونا تم مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر پانچ یہ ایک بہت پیاری آیت ہے سورہ احضاب سورہ نمبر تینیس آیت نمبر اکیس تینیس اکیس دو اور ایک ملائیں گے تو بھی تین ہوتا ہے تینیس اکیس اللہ تعالی نے فرمایا قل کہ دو ان سے اِن کنتم تُخِبُونَ اللَّهِ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نہیں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین نمونہ ہے ہٹ گئے ہم ہم کسی اور کے پیچھے آگئے ہمارے لئے بہترین نمونہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تیسرا پانچوا پائنٹ سورہ نمبر تیسس آیت نمبر اکیس لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میرے بھائیوں یہاں یہ ہم نے کچھ باتیں دیکھی اور یہ پانچ پوائنٹس ہم نے دیکھے لیکن مقتصر میں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ دین میں بیدت نہیں کرنا چاہیے پھر بھی بیدت کرتے ہیں بولتے ہیں دین میں بیدت نہیں کرنا چاہیے پھر بھی بیدت کرتے ہیں کیوں کیونکہ بیدت کے سر پر سینگ نہیں لگی ہے بیدت کوئی لال جھنڈا لے کے نہیں آتی ہے اس کو پہچاننے بھی آنا چاہیے اور پہچاننے کے لئے علماء نے ساتھ ٹائپ کی بیدت بتائی ہے یہ میرے ٹاپک کے اندر نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جلدی سے میں آپ کو بتا دو ساتوں قسم پہلا ہے اس کا ٹائم فکس کر دو جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے جیسے کچھ چیز کا ٹائم قرآن حدیث میں ہے نماز پانچ وقت کی نماز کا ٹائم کہاں سے آیا قرآن حدیث سے آیا جو جو ٹائم قرآن حدیث سے آیا سال میں روزہ کب رکھنے ہے رمضان میں رکھنے ہے حج کرنے کب جانا ہے زلجہ کے فلان دنوں میں جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم کہاں سے آیا قرآن حدیث سے آیا لیکن کوئی کہے کہ رات کے بارہ بجے اٹھو اور یہ کرو اب یہ ٹائم بارہ بجے کا ٹائم اگر قرآن حدیث سے ہوتا نو پرابلم لیکن قرآن حدیث میں نہیں ہے نا اس لئے بہت ہے تو نمبر ون ٹائم ٹائم وہی ہونا چیز جو قرآن حدیث میں ہے یاد رہے دہا انشاءاللہ ٹائم میں کیا گھنٹہ دن سوا گیا سال ٹائم ٹھیک ہے نمبر دو نمبر مقدار کئی لوگ کیا ہے بھئی فلاں چیز ایک ہزار بار پڑھو فلاں چیز ایک لاکھ بار پڑھو فلاں چیز ایک لاکھ چوبیس ہزار بار پڑھو اب یہ جو نمبر ہے قرآن حدیث میں ہے تو قبولیں جیسے سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر نماز کے بعد تیتیس تیتیس اللہ اکبر کی تیتیس کی بھی حدیث ہے چونتیس کی بھی حدیث ہے نو پرابلم لیکن جو چیز کا نمبر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہو گئی بدت ہو گئی دین میں نہیں چیز ہو گئی تو نمبر بھی ہونا چیز کہاں سے ہونا چیز ہے اچھا کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بار کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد فہوہ رد ریجیکٹڈ کتنے افسوس کی بات ہے کتنی محنت کی ہے اس کی جگہ وہی جذبے سے صحیح چیز کر لیتے ثابت چیزیں کتنی یہ کرنے کے لئے وہی کرو نا میرے بھائی تھوڑی سی طاقت ہے کل قیامت کی دن تمہارا فائدہ ہے میرا نہیں تمہارا فائدہ ہے سنبھالو اپنی عبادت کو سنبھالو تو یہ ہو گئی دوسری قسم پہلی چیز قسم کیا ہے ٹائم دور آئیں گے ٹائم دوسری نمبر تیسری چیز مٹیریل مٹیریل جیسے مثال کے طور پہ قربانی میں جو جانور ہے وہی ہیں اب کوئی بولے نہیں آج کل لوگ مرگی زیادہ پسند کرتے ہیں بولے میں اتنے روپی کی مرگیاں زبا کر دوں چلے گا کیوں نہیں چلے گا مٹیریل بدل گیا کئی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں تو جمرات کو جو کنکر ماننا ہوتا ہے تو خاص طور سے اپنے یہاں انڈیا کے لوگ جو جاتے ہیں بہت سارے تو دل کے جمرات کو بہت گسہ آیا تھا جوتے چپل اٹھا کے پھیکتے ہیں کیا ملے گا مٹیریل کیا ہو گیا مٹیریل بدل گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کابولی چنہ ہوتا ہے وہ سائز کے جو چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہی کنکر پھیکنا ہے یا جو بکری کا پاتھانہ جو تقریباً وہ سائز ہے وہ سائز کا کنکر بنانا چاہیے بڑا پتھر بھی نہیں پھیک سکتے تو یہ ہو گئے تیسری چیز مٹیریل نمبر ون ٹائم پیچھے والے یاد کرو پہچاننا ہے نہیں پہچاننا ہے بیدت کرنا گلت ہے بہت سے لوگ پھر بھی بیدت کرتے ہیں کیونکہ پہچان نہیں پاتے ہیں تو پہچاننے کے لیے نمبر ون ٹائم نمبر دو نمبر مقدار نمبر تین مٹیریل یعنی کہ اس کا جو ہم کہیں گے جنس نہیں کیا کہیں گے مٹیریل کو ہاں مٹیریل سمجھ گئے نا آپ لوگ مٹیریل لوگ بولتے ہیں نمبر چار ہاں جی نمبر چار اس کے کرنے کی وجہ اب کوئی اگر آپ کو بولتا ہے کہ کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں بلے بھئی روز روز تو کھانے کی دعوت نہیں دیتے ہو آج کیوں دے رہے ہو بلتے ہیں آج ہمارے یہاں خلا کا انتقال ہوا تھا اور اتنے دن ہوئے اس لیے اب یہاں گیا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے دن اس زمانے میں بھی تو ہوئے تھے جیسے لوگ چار مہینے بعد ایک سال بعد تو بھئی وجہ سبب کوئی آپ کو رات میں عبادت کرتے ہوئے مل رہا ہے بلے بھئی روز روز تو عبادت نہیں کرتے ہو آج کیوں کر رہے ہو بھئی آج فلا رات ہے تو جو بھی رات ہے قرآن حدیث سے ثابت ہونا چاہیے ثبوت چاہیے یہ ثبوت یہ ثبوت والا دین ہے تو یہ ہو گیا چار وجہ سبب وجہ ریزن ہاں پہلی نمبر دو نمبر نمبر تین مٹیل نمبر چار سبب وجہ نمبر پانچ طریقہ طریقہ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنی گردن کو گول گول گھواتے ہوئے اللہ اللہ یہ اتباع رسول ہے اللہ اللہ تو کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں طریقہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنا چاہی جو طریقہ ہو ہمارا بنایا ہوا طریقہ نہیں چلے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن ایسے گھوائے تو ہم بھی گھوائیں گے اتباع ہم پیچھے والے ہیں لیکن اگر انہاں نے نہیں کیا تو ہمیں ڈر لگنا چاہی کہ پھر ہم کوئی چیز کریں گے اور کل فہوا رد ریجیکٹڈ کلو بیدہ تھی دو لالہ تو پھر ہماری تو گرن عمل بھئی نقصان ہمارا ہے سوقن سوقن لیمان غیر آبابی سننے ملے نقصان کس کا ہو گیا ہمیں ثابت شدہ چیز کرنا ہے گہر ثابت شدہ نہیں کرنا ہے سمپل بات ہے میرے بھائی اتنا لمبا سمجھانا پڑھ رہا ہے لیکن بیسک بات ایک ہی ہے ثابت شدہ کرو نمبر ون ٹائم نمبر دو نمبر نمبر تین مٹیریل نمبر چار وجہ سبب کیوں بلا رہے ہو بھائی کیوں ہے یہ کیوں وہ کیوں بھی قرآن حدیث والا چیز نمبر پانچ کرنے کا طریقہ نمبر چھے ترتیب ترتیب جو ترتیب قرآن حدیث میں وہی ترتیب رہے گی وضو میں تو بلہ میں پاؤں پہلے دھوں گا پھر ہاتھ دھوں گا پھر مو دھوں گا نہیں چلے گا جو ترتیب ہے وہی ترتیب رہے گی وہ ترتیب منٹین کرنا بھی کیا ہے سنت کو منٹین کرنا ہے سنت برقرار رکھنا ہے ترتیب برقرار رکھنا سنت کو برقرار رکھنا ہے ہاں میرے بھائیوں تو یہ ہو گئی چھٹی قسم وہ کیا ہے ترتیب پہلی قسم دوسری قسم نمبر پیسری قسم مٹیریل نمبر چوتھی قسم سبب وجہ پانچویں قسم طریقہ چھٹی قسم ترتیب سیکوینس اس کی ترتیب تو ہم نے چھے قسم دیکھی اور ساتھوی قسم بس بتا رہا ہوں جگہ کوئی کہے میں ٹیرس پہ جا کر یہ کروں گا کوئی کہے میں خاص اس جگہ پہ جا کر یہ کام کروں گا تو جو جگہ کہیں گے وہ جگہ قرآن حدیث سے ہونا چاہیے مثال کے طور پر ہم لوگ تواف کرتے ہیں کہاں تواف کرتے ہیں کعبے کا صحیح کرتے ہیں صحیح صحیح جو کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں صحیح مروع بے کرتے ہیں اب کوئی بولے میرا اتنا بجٹ نہیں ہے میرا اتنا پیسے نہیں ہے میں یہی پہ آپ کے اس شہر میں ہی لمبا سا گول چکر مار لوں گا یہاں سے وہاں دوڑ لوں گا چلے گا اسے آج ایسے کئی جگہیں ہیں جہاں تواف ہوتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے آپ یہاں تواف کرتے ہو تواف کرنا تو ثابت نہیں بولے تواف تو ہے نا ثابت تواف ثابت ہے لیکن کہاں جہاں ثابت ہے وہاں ثابت ہے جگہ ساتویں جگہ جگہ ساتویں پوائنٹ کیا ہے جگہ ہے تو میرے بھائیوں یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ ہاں یہاں پہ ہمارا سیکنڈ سیکشن ختم ہوا اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا ہے اجازت لے کے آگے بڑھنا لے لو جزاک اللہ خیر ہم نے پانچ پہلے پوائنٹ دیکھیں اطاعت اور اتبا کی اہمیت سیکنڈ ہم نے پانچ پوائنٹ دیکھیں جس کے اندر جو چیز اطاعت اور اتبا سے دور کر دیتی ہے وہ ہے بدت بدت آئی نا سنت گئی کتنا بھی بات پر اطاعت کی گئی حادثے تو سنت نہیں جانے کے لیے نئی چیز سے بچنا پڑے گا تو اوریجنل باقی رہے گا اب ہم تیسرے حصے میں ایک ایسی چیز دیکھنے والے ہیں جو اگر سالز نہیں ہوئی نا تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے میں بھائیوں آدمی کے سامنے آیت آتی ہے قرآن کی حدیث آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ بولتا ہے حدیث تو ہے لیکن میں نہیں عمل کروں گا کیوں یہ جو تیسرا موضوع ہم جو لینے والے ہیں یہ نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے اور جیسے کہ سب چیزیں سمپل ہیں یہ بھی سمپل بات ہے یہ تیسری بات کیا ہے کہ میرے بھائیوں کچھ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اس عمت میں جن کی ہم قدر کرتے ہیں سارے علماء کی قدر کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا علم والوں سے کیا کرو پوچھو یہ قرآن میں سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر 43 سورة الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 7 جو دو جگہوں پہ آیا تھے کہ پوچھو علم والوں سے یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ علم والوں میں سے کسی ایک سے ہی پوچھنا فَسَلُوا أَحْدُمِنْ اَحْلِ الذِّكْرِ علم والوں میں سے ایک سے ہی پوچھنا اسے نہیں کہا سب علم والے ہمارے ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں اور جتنے سارے بڑے بڑے علماء اکرام گزرے ہیں ہر زمانے اور دور کے سب ہمارے ہیں لیکن ہم اتباع کس کی کرتے ہیں اتباع کس کی کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے علماء کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ سے چھوڑے کسی نے نہیں کہا میری اتباہ کرو میری پیروی کرو میرے ماننے والے بن جاؤ میرا راستہ مت چھوڑو کسی نے نہیں سکھائے اب یہاں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اس موضوع کو نہیں سمجھ پانے کے وجہ سے ان کے سامنے حدیث آتی ہے بلتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ہنفی ہیں ہم تو شافی ہیں ہم تو مالکی ہیں ہم تو ہنبلی ہیں ہم تو فلا ہیں ہم یہ نہیں یہ حدیث ان کی حدیث ہے کیا ہوا میرے بھائیوں ہر زمانے اور دور کے بڑے بڑے سکولرز ہوتے ہیں یہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں اپنے زمانے اور دور کے ہونا تو یہ چاہیا تھا جس کے پاس قرآن حدیث دلیلیں لے لیں گے جس کے پاس کوئی بات ہے جو ثابت نہیں ہے پورے عزت و احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے بات تو سمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سکھائی کیا سکھایا صحیح بخاری یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَكَمَ الْحَاكِم اور ہمارے پانچ دلائل میں سے پہلی دلیل اِذَا حَكَمَ الْحَاكِم جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے اِذَا حَكَمَ الْحَاكِم فَجْتَحَدًا اجتحاد کرتا ہے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے صحیح ہو تو دگنا عجر ملے گا وَإِذَا حَكَمَ فَجْتَحْدًا فَجْتَحْدًا فَلَهُوَ جَب فیصلہ کرے کوشش کرے پھر بھی گلتی ہو جائے تو بھی اسے ایک عجر ملے گا انشاءاللہ تو ہم کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ جو علماء بڑے بڑے گزرے ہیں کسی مسئلے میں اگر ان سے مستیک بھی ہوئی تو اس مسئلے میں ہم یہی امید کرتے ہیں انشاءاللہ انہیں وہ ایک عجر ملے گا لیکن اگر آپ کے سامنے یا میرے سامنے کہیں پر واضح ہو گیا کہ یہاں پر فلع علم نہیں فلع علم کے پاس دلیل ہے اور ہم کہیں نہیں 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 ہم تو ان کے ماننے والے ہیں ہم تو یہ عالم کے ماننے والے ہیں ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہمیں ایک عجر ملے گا ملے گا کہ نہیں ملے گا ابھی تک کی ساری بات یاد کر کے بات بولو ہمیں ایک اجر ملے گا نہیں ملے گا سٹارٹنگ سے اب تک جتنی باتیں سنی ہیں وہ سب کو یاد کرتے ہوئے بھولو کہ ملے گا نہیں ملے گا ایک اجر دیکھو جب تک نہیں پتا تھا بات الگ تھی لیکن جب پتا چل گیا واضح ہو گیا کلیر ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں کہاں سے ایک اجر ملے گا الٹا یہاں تو ایسی چیز ہے جیسے کہ ہم نے اپنے کلمہ کو اٹیک کر لیا اگر کلیر ہونے کے بعد بھی ہم نے نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آگے بھولے نہیں نہیں ہم تو فلاں کے ماننے والے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں سب علماء آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہے تھے کسی نے نہیں کہا میری اتباہ کرو کتنا سمپل معاملہ ہے نا پھر بھی تھوڑا پانچ پوائنٹ ہو دیکھنا پڑے گا تو ہم دیکھیں گے پہلا پوائنٹ آگیا ہے صحیح بخاری کی حدیث دو جج کے بارے میں یاد رہے گا دگنا عجر اور سنگل عجر یاد رہے گا انشاءاللہ دوسری دلیل سرے نسا کی آیت ہے سرہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن چار اور پانچ ملائیں گے نو ہو جائے سرہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ ففٹی نائن پانچ اور نو چار اور پانچ ملاؤں گے تو ہو جائیں گے نو یاد رہے گا انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا اسلام نے سکھایا ہے کہ اقتلاف مت کرو اللہ کی رسی کو تھامے رہو آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو سوریہ علی مران کی آیت نبیہ 103 ہے ایسے کئی آیتیں ہیں کئی حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تختلفوں آپس میں اختلاف مت کرو فَإِنَّا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوْ فَحَلَكُمْ تم سے پہلے والے اختلاف کرے برباد ہو گئے ملوک تو یہاں ایک سوال ہے کیا سوال ہے سوال یہ ہے اختلاف مت کرو دیا ہے کوئی ایسی آیت ہے کوئی ایسی حدیث ہے جہاں یہ دیا ہے اختلاف ہو جائے تو کیا کرو آنگ لگنے مت دو دیا ہے آنگ لگنے ہی تو کیا کرو اختلاف مت کرو دیا ہے اختلاف ہو گیا تو کیا کرو کیونکہ مسلمانوں میں اتنا اختلاف ہے اختلاف کو کیسے حل کرے اس بارے میں بھی اختلاف تو آج ہم لوگ وہ فارمیلہ دیکھنے والے ہیں آپ کے سامنے آیت ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن میں جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمن اے ایمان والوں اے ایمان والوں ہر زمانے اور دور کے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے اتیو اللہ اللہ کی فرما برداری کرو و اتیو رسول رسول کی فرما برداری کرو و اولی الامری منکم تم میں اختیار والوں کی بھی بات مانو یہ اولی الامرکان ہے امام ابن قصی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوتے ہیں جو حکمران ہیں ان کی بات مانو اور علماء ہیں وہ ان کی بات مانو علماء کی بات قرآن میں اتیو اللہ و اتیو رسول کئی جکوں پہ دیا ہے لیکن یہ اتیو اللہ و اتیو رسول کے ساتھ و اولی الامری منکم یہ ایک ہی جگہ ہے اولی الامرکان یہ ایک ہی جگہ پہ دیا ہوا ہے اور آپ اگر باہر کروں گے تو جب تک بات عطی اللہ و عطی رسول کیے کوئی اختلاف نہیں آپ کے رسول کو آنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول کو آنے ہیں میرے رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کوئی اختلاف ہے اب میں پوچھوں گا بھئی آپ کون سے مولانا کی بات مانتے ہو تو یہ بولیں گے میں فلا مولانا کو بانتا ہوں اور آپ کون سے مولانا کی بات مانتے ہو میں تفولہ مولانا کی بات مانتا ہوں اور میں بلوں گا میں تفولہ مولانا کی بات مانوں گا یہاں پہ اختلاف آتا ہے نا اختلاف کہاں آتا ہے اتی اللہ و اتی رسول میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہم سب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اختلاف کہاں آتا ہے جہاں پہ علماء کی بات آتی وہاں اختلاف ہے اسی لئے اس آیت میں یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے اس کے آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَيْن اگر آپس میں کسی معاملے میں اختلاف آ جائے اگر آپس میں کسی معاملے میں اختلاف آ جائے یہی تو سوال ہے نا ہمارا اختلاف آ جائے تو کیا کرو تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَرُدُّهِ لَلَّهِ وَرَسُولِ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اللہ کی طرف یعنی قرآن رسول کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ یعنی فائنل جج کیا ہے قرآن اور حدیث ہیں علماء کی بات تب دلیل بنے گی جب قرآن اور حدیث کی بات کے مطابق ہوگی اگر آپس میں اختلاف آ جائے تو کیا کرو فَرُدُّهِ لَلَّهِ وَرَسُولِ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اِن کُن تُم تُمِنُونَا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان ہے تو وَالْيَوْمِ الْآخر قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ذَلِكَ خَيْرٌ اس میں خیر ہوگا وَأَحْسَنُ وَتَعْوِيلَ اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا میرے بھائیوں آج بہت سے لوگ بلتے ہیں کہ کیا فتنہ کر رہے ہو کیا فتنہ کر رہے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث ہر بات دلیل 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 فتنہ کر رہے ہو اللہ تعالی نے کہا ذَلِكَ خَيْرٌ اس میں خیر ہیں لوگ بلتے ہیں بہت برا انجام ہوگا وَأَحْسَنُ وَتَعْوِيلَ بہترین انجام ہوگا میرے بھائیوں ہمارے پاس فارمیولا ہے اقتلاف کیسے حل کرنا ہے میں ایک بات بل رہا ہوں آپ ایک بات بل رہا ہوں تو میں آپ سے کہوں گا میرے بھائی آپ کے پاس دلیل کیا ہے آپ مجھ سے بولو آپ کے پاس کیا دلیل ہے پتا ہے تو بتاؤں گا نہیں تو معلوم کریں گے بتائیں گے جو صحیح ثابت بات ملیں گی سب لوگ مل کے مانیں گے یہ کیا آپس میں بٹے ہوئے لوگ آپس میں اقتلاف میں پڑے ہوئے بھائی پیار سے محبت سے ایک بھائی ہے نا سب بھائی ہیں نا بتاؤں نا ایک دلیل ہے میرے بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے جس کے پاس قرآن حدیث کی باتیں مانو کیونکہ ہم سب اتباع کرتے ہیں ایک ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا سمپل سی بات ہے صحیح چیز ہمیشہ سمپل ہوتی ہے تو یہ آیت یاد رہی گئے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم چار آیت نمبر پھر انسٹھ آیت نمبر انسٹھ یاد رہے گا انشاءاللہ دو دلیل ہو گئی تیسری دلیل اب ہوتا کیا دیکھو مسئلہ سمپل سمجھو میرے بھائی مثال دے رہا ہوں آپ وضو میں ہو خون نکل کے بہ گیا اب پوچھیں گے ہنفی ہو شافی ہو ہنفی ہونا تمہا وضو توب گیا شافی ہونا تو نہیں ٹھوٹا اور وہی وضو میں ہو اور کوئی عورت کا ہاتھ چھو گیا وہ لے ہنفی ہو کے شافی ہو شافی ہو تو وضو توب گیا ہنفی ہو تو نہیں ٹھوٹا سوال یہ ہے یا تو وضو توٹا یا تو نہیں ٹھوٹا اب یہاں پہ کوئی ایک عالم کو دبنا عجر ملے گا کوئی ایک کو سنگل عجر ملے گا انشاءاللہ اب ہمارے لئے کیا ہے علم حاصل کرو جو صحیح ثابت شدہ بات مل جائے گی سب لے لیں گے کچھ لوگ کیا بولتے ہیں وہ کہتے ہیں سب صحیح بولے چاروں صحیح بھئی چاروں امام صحیح تھے کہ انہوں نے وہ صحیح راستہ ہی بتایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں کوئی بات بول دوں جو اللہ کے کلام کے خلاف جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جائے تو میری بات چھوڑ دینا ابن عبدی نے اپنی کتاب شرح دور مختار میں اس بات کو اس قول کو اتقل کیا ہے امام شافی نے تو کہا میری بات کو دیوار پہ مار دینا یہ کیا ہے یہی بات ہے سب نے صحیح بات بتایا لیکن ہر مسئلے میں تھوڑی صحیح ہے آپ کو پتا ہے ایسی فل کتابیں ہیں کہ ہنفی اور شافی فقہ میں کتنے اختلاف ہیں کتنے سارے مسئل میں اختلاف ہیں تو جو لوگ بلتے ہیں چاروں صحیح ہے تو چاروں ہر مسئلے میں صحیح ہوئی نہیں سکتے ہیں کتنی سمپل سی بات ہے کہ دو اور دو چار بھی صحیح دو اور دو پانچ بھی صحیح دو اور دو چھ بھی صحیح اور دو اور دو سات بھی صحیح سب صحیح ہم سب ایک ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نہیں اس میں کیا ہے جو صحیح ہے وہ صحیح جو نہیں ہے وہ کبول کریں گے کوئی مسئلہ نہیں جیسے اگر آپ تحقیق کرو تو آپ کو ملے گی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات لائے گئے ان کے سامنے ہوئے بھی کہ صحابہ کا خون بہہ رہا تھا انہوں نے نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تمہاں وضو توڑ گیا تو یہاں پہ امام شافیق کی بات مضبوط دکھ رہی ہے اور اگر چھونے کی بات دکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے سنن اب دعوت میں صحیح سنت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے اور اپنی بیوی بیویوں میں سے کسی کو بوسا دے کر گئے تو وضو توٹا نہیں دیریکٹلی گئے وضو نہیں کیا تو یہاں پہ امام ابو حنیفہ کی بات صحیح لگ رہی ہے تو یہاں پر جو دلیل سے صحیح ملے گی ہم لیں گے انشاءاللہ تحقیب کریں گے سٹیڈی کریں گے پیار محبت اور احترام کے ساتھ انشاءاللہ تو یہ ہو گئی ایک سمپل سی بات تو پھر لوگوں نے کہا نہیں بولے اختلاف ہے لیکن اختلاف رحمت ہے اختلاف رحمت ہے اب یہ بار بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تختلفو تم اختلاف مت کرو فَإِنَّا مَنْ كَانَا قَبْلَكُ فَإِخْتَلَفُ فَحَلَكُ تم سے پہلے والے اختلاف میں پڑے حلاق ہو گئے وہ صحیح بخاری کی حدیثی ہے تو یہ کیا ہے رحمت نہیں ہے ان پر رحمت نہیں آئی برباد ہو گئے وہ لوگ اختلاف بری چیز ہے تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اب بھائی بھائی میں جگڑا ہو گیا ہم بولے بہت اچھا ہو رہا ہے رحمت برس رہی ہے آپ کے گھر میں تو نہیں یہ تو رحمت نہیں ہے یہ تو بری چیز ہے تو میرے بھائیوں ہم نے دو باتیں دیکھی تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو ہمیں وہ بات کو فائنل سمجھنا ہے علماء کا اختلاف کئی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ میں وجہ آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پر وجہ میں ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے میں آپ کو تین مثال دنگا اور یہ تینوں مثال ہمارے آگے کے تین پوائنٹ ہیں پہلی مثال ایک بار ایسا ہوا صحابی رسول عمر ادلاؤں ان کے دروازے پر ابو موسیٰ شریعہ آئے کہا السلام علیکم مشفور تھے عمر ادلاؤں بزی تھے جواب نہیں دے پائے تین بار سلام کیا انہوں نے چلے گئے بعد میں انہوں نے کہا کہ ارے ان کو بلاؤ تو دیکھا کے چلے گئے ہیں تو بلوایا کہا کہ آپ چلے کیوں گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تین بار سلام کرو جواب آئے تو رہو نہیں تو چلے جاؤ عمر ادلاؤں نے کہا میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی دلیل لکھا راو اس کی کئی بار اچھوں کے ساتھ سکتی کی جاتی تاکہ برے لوگ ایسی سمجھ جائیں ابو موسیٰ آشری گئے دلیل دھنے دیکھا کچھ انساری صحابی بیٹھے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کس کوئی حدیث پتا ہے انہوں نے کہا ہم سب کو معلوم ہیں ابو سعید خدری ساتھ میں آئے آ کر کہ انہوں نے عمر ادلاؤں کے پاس گواہی دی تو لاش میں عمر ادلاؤں کے الفاظ ہے اس حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خفی علیہ حادہ من عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی مس ہو گئی الہانس صفق بالاسواق کیونکہ میں بازار میں مجبول ہوا کرتا تھا بازار میں بزنس بھی کرتے تھے نا اس لئے مجھ سے مس ہو گئی اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج جب کسی سے کہایا آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو امام ہیں جو ہم سب کے امام ہیں ان سے یہ حدیث مس ہو گئی ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تو لوگوں کو بہت غصہ آیا تھا کہ ہمارے امام امام حنیفہ اسی ہجری میں پیدا ہوئے اسی ہجری امام شافی ڈیڑھ سو ہجری میں پیدا ہوئے ان کو نہیں معلوم ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اسی ہجری کی نہیں بات کریں گے ستر کی بھی نہیں ساٹھ نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی کی بات کریں گے صحابی رسول کی بات کریں گے ان سے جب حدیث سوٹ سکتی ہے تو کیا اسی ہجری میں پیدا ہونے والے امام حنیفہ سے نہیں چھوٹ سکتی ہے امام شافی رحمہ اللہ جو دیر سو ہجری میں پیدا ہوئے ہیں ان سے نہیں چھوٹ سکتی چھوٹ سکتی انسان ہے نا ہم لوگ انسان ہے ہم لوگ خوتا ہے تو یہ ہو گئی تیسری دلیل اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے نا تو ایسی مثالوں سے ذہن کھل جاتا ہے کہ خوتا ہے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے نمبر چار ایک بار ایسا ہوا خودیفہ بن یمان دہا بڑے صحابی ہیں رضی اللہ وآلہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو عمر رضی اللہ بھی ریفر کرتے تھے فتنوں کے معاملے میں سوال پوچھتے تھے ان سے ابودعو کی حدیث ہے کتاب السلاح میں کہ وہ مدائن میں آلد دکان چبوترے پر پلائٹ فون جیسے اس پر چڑھ کے نماز پڑھا رہے تھے کہ امام اوپر مقتدی نیچے تو انہیں ابو مسعود اردلہ نے دیکھا نماز کے اندر ہی انہیں کھیچا کھیچ کر کے نیچے اتارا نماز ختم ہو گئی تو ابو مسعود اردلہ نے پوچھا خودیفہ بن یمان سے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ امام اوپر مقتدی نیچے نماز کے لئے اس طرح سے منائیں کہ امام کے لئے پلائٹ فون بنا دو منائیں تو انہوں نے کہا ذکر دو بھی نہ مدد تنی ہاں مجھے یاد آیا جب آپ نے میری مدد کی جب آپ نے میری مدد کی تبیاد آیا کئی بار ایسا بھی تو ہوتا ہے کوئی حدیث پتا ہوتی ہے اور آدمی بھل جاتا ہے پھر بات میں یاد آتی ہے ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ تو ضروری نہیں ہے پتا نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی چیز کوئی بھول بھی سکتا ہے انسان بھولتے ہیں بھائی پانچویں دلیل عمر ادلاؤ کے ساتھ ایسا ایک بار ہوا کہ ایک مجنونہ عورت لائی گئی سنن نبداود میں کتاب الحدود میں حدیث ہی سنت سے ایک مجنونہ پاگل عورت لائی گئی اور وہ عورت کے بارے میں اس نے آیا قد زنت اس نے زنا کیا تھا زنا کیا تھا زنا کی سزا اسلام میں اگر شادی شدائے تو سمسار کر جائے اور دیگر شادی شدائے تو سو پڑے مر گئے تو عمر ادلاؤ نے مشورہ کیا مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اسے رجم کیا جائے سمسار کیا جائے جب اسے لے جا رہے تھے تب علی ادلاؤ نے دیکھا اور کہا کہ اس کا معاملہ کیا ہے جب پتا چلا تو انہوں نے کہا اسے واپس لے جاؤ اور انہوں نے عمر ادلاؤ سے کہا یا امیر المومنین پوری عزت و احترام کے ساتھ اے امیر المومنین کیا آپ کو وہ حدیث نہیں پتا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین لوگوں کی قلم اٹھی ہوئی ہے قلم اٹھی ہوئی ہے انہوں نے ان کے گناہ نہیں لکھے آ رہے ہیں ایک بچہ جب تک بلوگت تک نہ پہنچ جائے ایک سویا ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے اور ایک پاگل شخص جب تک عقل نہ آ جائے تو ہمار ادلاؤ نے کہا ہاں مزی حدیث پتا ہے تو علی ادلاؤ نے کہا کہ پھر اس کا دوش کیا ہے قلم اٹھی ہوئی ہے یعنی گناہ نہیں لکھایا رہا ہے گناہ نہیں لکھایا رہا ہے یعنی دوش نہیں ہے دوش نہیں ہے تو سزا کیوں ہے تو عمار ادلاؤ نے کہا ہاں کوئی دوش نہیں ہے تو علی ادلاؤ نے کہا پھر آزاد کرنا چاہیے تو عمار ادلاؤ نے کہا ہاں آزاد کرو فجالہ یکبر اس کے بعد امار ادلاؤ تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ اللہ نے ان کو ایک گلتی سے بچا لیا تو ہم دیکھتے ہیں بڑوں بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے تو کہہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوسکتا سمپل تھی بات ہے سب علماء اکرام ہمارے ہیں کم سے کم اس زمانے میں ہی آپ کو بارہ بڑے بڑے علماء ملیں گے چار امام کا نام مشہور ہو گیا ہے کہ امام حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل امام لیس امام عوضائی امام السوری امام ابن ابی حاتم کئی سارے بڑے بڑے علماء یہاں تک کہا کہ امام شافی نے ایک بات کہی جو آپ اور میں نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام لیس امام مالک سے بڑے علماء انہوں نے دونوں کے پاس پڑے تھے امام لیس کے شاگردوں کے پاس پڑے تھے امام مالک کے پاس پڑے تھے کہا امام لیس تو امام مالک سے بڑے علماء لیکن امام لیس نہیں ہے چار میں امام مالک ہے کہ بھئی کسی کو حکومت کا سپورٹ ملا کسی نے کتابیں بہت لکھی تھی کسی کے طالبین بہت مشہور سٹرونگ تھے تو ہم دیکھتے ہیں صرف چار نہیں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب ہمارے ہیں تو میرے بھائیوں اب کیا پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ بھئی سارے علماء ہمارے ہیں آپس میں باتو مت آپس میں بٹو مت سب کے سب مل کے قرآن و سننے پر چلتے ہیں سب کے سب ملتے ہیں اتباع رسول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں میں ایک آیت پڑھ کے یہ پورے پندرہ پوائنٹس کو ختم کروں گا یہ سورہ نور کی آیت ہے اور آج کے حالات کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُقْحَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ انہیں ڈرنا چاہیے انہیں ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مقالفت کرتے ہیں اے نبی آپ کے حکم کے جو لوگ کھلاف جاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان تُسیبَهُمْ فِتْنَة ان پہ فِتْنے نہ آجائے اَوْ يُسیبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيم اور ایک دردنا کذاب نہ آجائے ان کے اوپر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حالات کیسے ہوتے آرہے ہیں لیکن آج بھی اگر سمجھ جائے نا کہ ہم سب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم سب اطاعتِ رسول اتباعِ رسول پر آجائے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اللہ نے ہماری حفاظت کیوں چھوڑی ہے کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں دن رات مخالفتیں چل رہی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کسی کی بھی بات ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی کی بھی بات نہ رکھیں اللہ ہم سب کو ٹی وی کا ایک مختصر تعریف بتاؤں گا الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میں بھائیوں ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں حکومت ہند کے لائسنس کے ساتھ ایک ٹی وی چینل شروع کرنے کا موقع ملتا اللہ کے احسان سے سن 2015 میں ہمیں یہ لائسنس مل گیا اور آئی پلس ٹی وی چینل شروع ہوا آج اللہ کے احسان سے ساڑھے تین سال گزر چکے ہیں اور ٹی وی نون سٹاپ چلا ہے پچھلے سال میں ہم نے ہمارا موبائل کا ایپ بھی لانچ کیا ہے بلکہ اگر آپ سب سے میں کہوں آپ کے پاس اگر سمارٹ فون ہے انڈرویڈ ہو تو پلی سٹور میں جائیے آئی پلس ٹی وی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں سب چار ایم بھی کا ایپ ہے آپ کے موبائل میں ہمارا پورا ٹی وی آ جائے گا یہ ٹی وی میں اگر آپ ایپ میں جائیں تو لائف ٹی وی میں جانے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے اور اگر آپ انڈرویڈ ٹی وی باکس ہے وہ لگائیں انڈرویڈ ٹی وی باکس لگائیں انڈرویڈ ٹی وی باکس لگائیں تو آپ یہ ٹی وی بھی اس سے دیکھ سکتے ہیں مطلب اس کو کنیک کر کے بھی ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایپ میں لائف ٹی وی موجود ہے شیڈیول موجود ہے کہ 24 گھنٹے میں کون سا پروگرام کتنے بجائے گا دیکھ سکتے ہیں شیڈیول اور ایک سیکشن ہم نے رکھا ہے پروگرام سیکشن پروگرام سیکشن میں جائیں تو ابھی تک دیڑھ سو پروگرام کی سیریز آ گئی ہے دیڑھ سو سیریز صرف قرآن کے اوپر چار پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے شیواج جی کی سیرت بھئی فلان مہاتمہ گاندی کی سیرت معلوم ہے مہاتمہ گاندی کی پوری سٹوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری معلوم ہے کی نہیں آپ بیٹھ کے پوری اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ سے دیکھے انڈنگ تک قرآن کا دیکھنا ہے شروع سے آخر تک پورا قرآن کا دیکھ سکتے ہیں بچوں کا پروگرام جو شیخ نے بتایا خاص بچوں کے لئے بہت پیارا پروگرام ہے سو سے سو کے قریب اپیسوڈ ہے آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ پروگرامز ہیں آپ سے پروگرام کے اندر جائیے تو آپ کو اس کے اندر بہت تفصیلات ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا سپیکر کا سیکشن ہے ہمارے چینل پر ماشاءاللہ آپ تک اسی الگ الگ سپیکرز علماء اکرام آ چکے ہیں ہم نے کیا کیا ہر ایک کا اپنا سیکشن بنایا ہے تو اگر آپ کو شیخ زفر کے پروگرام پسندے آپ ان کے سیکشن میں جائیں گے جتنے بھی ان کے پروگرام ہیں سب ایک جگہ پر ملے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا ڈیلی کا قوز چلتا ہے مصابقہ اس قوز میں کیا ہے روز آپ کو قرآن کا ایک رکو پڑنا ہے ترجمے کے ساتھ اور اس رکو میں سے سوال آنے والا ہے روز ہفتے میں پانچ دن سنیچر اتوار چھوڑ کر باقی پانچ دن یہ سوال آتے ہیں اور ڈیلی کے ونر ہوتے ہیں قوز کے تو اللہ کے ساتھ سے یہ کام چل رہا ہے ماشاءاللہ اور اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ فریکونسی میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینل کا جو سیٹلائٹ کا سگنل ہے پچیس کنٹریز میں پورا گیا ہوا ہے ترکی سے لے کر ملیشیا تک ساری کنٹریز میں ماشاءاللہ مجھے آپ سے تین تاؤن چاہیے پہلا تاؤن یہ چاہیے کہ ایسے چینل جب شروع ہوتے ہیں تو بڑی بڑی ہورڈنگ لگتی ہے بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہے ہم لوگوں نے بہت مشکل سے چینل شروع کیا اور اللہ کے حسان سے چینل کسی طرح سے چل کے ساڑھے تین سال یہاں تک پہنچا لیکن ہمارے پاس ویسے بڑی بڑی کانفرنسز کریں بڑے بڑے ہوتنگ لگائیں آپ کی زبان ہے ہمارے پاس اگر آپ سب اپنی زبان کو استعمال کریں اور کوئی ملنے جننے والے پڑوسی وغیرہ کے پاس انٹریڈیوز کریں کہ بھائی یہ کیبل پر بھی آ رہا ہے موبائل میں بھی اپ ہے آپ یہ ٹی وی دیکھو اس سے کیا ہوگا کہ دن رات میں چوبیس گھنٹے میں بھولا بھٹکا کوئی بھی کبھی بھی دیکھے گا آپ کو عجر ملتا رہے تو یہ آپ کی پبلسیٹی کرنے کے لئے آپ کی دو یہ دونوں ہوتوں کے بیچ کی جو زبان ہے وہ زبان چاہیے کہ آپ کسی کو ریکمینڈ کریے بھائی جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر سو پیمفلٹ کوئی باٹ دے کہ کھانا یہ ہوتل کا بہت اچھا ہے لیکن ایک دوست دوسرے دوسرے کو کہے ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے تو آپ کی زبان سے آپ اس کام کو آگے بڑھانے میں ہمارے ساتھ جڑیں انشاءاللہ دوسری چیز میرے بھائیوں انڈیا میں جو کیبل کا سسٹم ہے کیبل آپریٹر کا ایسا سسٹم ہے کہ چینل والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں کیبل والوں کو کیریچ فیز کے نام سے جب کیبل والوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو کیبل والے بولتے ہیں ہمیں کتنا دیں گے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ہم نے آج تک کسی کیبل والے کو کچھ پیسے ہم نہیں دے پائے اسی وجہ سے آئی پلس ٹی وی آج ریپورٹ آئی ہے کہ انڈیا کے اربن شہروں میں تین ہزار تین سو شہر ہے انڈیا میں ان میں سے آئی پلس ٹی بھی موجود ہے یعنی کہ کل ملا کر دیکھیں گے سوا دو کروڑ لیکن انڈیا میں ساڑھے انیس کروڑ گھر ہے ساڑھے انیس کروڑ گھر ہے اس میں سے سوا دو کروڑ میں ہم لوگ پہنچے ابھی تک ہمارا خواب ہے کہ انڈیا کے گھر 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 کے اندر ہمارا چینل پہنچے یہ پہنچنے کے لیے ہمیں ڈیمانڈ چاہیے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اگر تعلقات میں جیسے شیخ نے بتایا یہ شہر میں ماشاءاللہ چل رہا ہے ہیتویک اندر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی علاقہ ہے جہاں نہیں بھی چل رہا ہے تو آپ جا کے پڑوسی سے چیک کرو ہمارے طرف سے اللہ کے دین کے لیے آپ چیک کرو کہ یہ ٹی وی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اور ڈیمانڈ کرو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیبل والے کسٹومر کو ناراض نہیں کرتے یا اگر آپ کے پاس ٹاٹا سکائے ٹاٹا سکائے پہ آئی پلس ٹی وی ابھی تک نہیں ہے ریلائنس جیو اس میں ہے ریلائنس جیو کا ایپ جس کے دس کروڑ ڈاؤنلوڈ ہے اس میں ہے آئی پلس ٹی وی لیکن اس میں نہیں ہے تو ٹاٹا سکائے ہے ایٹل ہے ایک کمپلین کرو اپنے الخاص میں کرو کسٹومر کے طرف سے آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو اچھا ہے پڑوسی کے پاس تو ہوگا اس کو بولو کرنے کسی سے کمپلین کراؤ فون کراؤ ای میل کراؤ میسج کراؤ کمپلین نمبر چاہیے کہ یہ چینل ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے لائسنس چینل ہے گورنمنٹ کا لائسنس ہے ہمارے پاس فری دو اے رہا ہے کوئی چارج نہیں ہے کوئی آئیڈ بھی نہیں ہے کوئی چارج بھی نہیں ہے تو پھر کیبل والے کو اُبھارو گلنا ہمارا چینل ہمیں چاہیے آج انڈیا میں اگر آپ ایم آئی بی کی ویب سائٹ پہ جائیں ٹوٹل آٹھ سو نبی چینل انڈیا میں اس میں کم سے کم ساٹھ دھارمک چینل ہے ساٹھ سرف چھتیس تو ہندو دھارمک ہے چھبیس عیسائیوں کے دھارمک چینل انڈیا میں چل رہے ہیں تو مسلمانوں کا الحمدللہ اللہ نے ایک موقع دیا آئے پلس ٹی وی چھوٹی سی کوشش ہے لیکن چل رہی ہے سوا دو کروڑ گھر میں تو ہے آج الحمدللہ ہمیں انیس ساڑھے انیس کروڑ گھر میں پورا پہنچنا ہے تو آپ سب ساتھ دو اور کمپلین کرو یہاں تک آگے شروع ہو جائے ہر افتے کمپلین کرنا ہے ہر افتے کمپلین کرنا ہے جب تک شروع نہ ہو جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے اچھا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑے لوگ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں پورے علاقے کا فائدہ ہوتا ہے تھوڑے لوگ بھی جمع ہوئے رہتے ہیں پورے علاقے کا فائدہ ہوتا ہے یہ دوسرا تاؤن چاہیے انشاءاللہ تیسرا تاؤن آپ سے یہ چاہیے کہ یہ چینل جو ہم چلا رہے ہیں پروگرام بنا رہے ہیں سیٹلائٹ کا خرچہ ہے ہر مہینے کا رینٹ ہے یہ بڑا کام چل رہا ہے اور اس کام کو ہم ایک بڑی مشکل سے جاری رکھیں ہیں صرف اللہ کی مدد ہے الحمدللہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام مضبوطی سے آگے بڑھیں تو میں آپ کے سامنے ایک موقع رکھنا چاہتا ہوں موقع یہ ہے کہ اس کام کے اندر ہم یہاں پر آپ کے علاقے کے اسلامی انفورمیشن لائبرری ہے اور ماشاءاللہ جو باقی ذمہ داران بھی ان کا بھی میں تاؤن طلب کرتا ہوں لیکن یہاں پہ ان سے تو بات ہو گئی ہے کہ آپ اس چینل کے اندر شریک ہوں اس کے اندر پاٹسپیٹ کریے اس کے اندر تاؤن دے کر دیکھیں میں آپ کو ایک پلان بتاتا ہوں ہمیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پورے انڈیا میں سے اگر ہمیں پانچ ہزار ایسے لوگ مل جاتے شہر پانچ ہزار ایسے شہر مل جاتے جو ایک ایک شہر کے اندر دس ہزار روپے سال میں ایک بار آئے بس سال میں ایک بار تین تھاؤن روپیز آئے ایسے پانچ ہزار خالی مل جائے تو ہمارا چینل ہم لوگ بغیر دکت کے چلا سکتے ہیں اب تک پانچ ہزار میں سے ہمیں چار سو مل چکے ہیں اور میں جو دورے پر ہوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس نمبر کو آگے بڑھائیں آپ سب بھائیوں کو بھی میں ریکویس کرتا ہوں کہ اگر آپ پورا شہر نہیں لے سکتے دس ہزار کا آدھا لے لو سال میں ایک بار آدھا نہیں کر سکتے پاؤ کرو پاؤ نہیں کر سکتے تو جو کر سکتے کرو لیکن اس میں آپ بھی حصہ لیجئے آپ کو ایک چٹھی ملے گی ایک فارم ملے گا ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ فارم میں صرف اپنا نام نمبر بھر دیجئے اور لکھئے کہ میں اتنا کروں گا انشاءاللہ جو آپ کر سکتے ہیں پورا شہر کر سکتے ہیں پورا کریے انشاءاللہ اللہ نے آپ کو طاقت دیئے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج یہ اسی علماء کی ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ سب زندہ ہیں آج بلکہ اسی میں سے ایک کا انتقال already ہو چکا ہے لیکن ایک دن آئے گا یہ سب زندہ نہیں رہیں گے اور یہ پروگرام اس کے بعد بھی انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں اس کے بعد بھی لوگ دیکھتے رہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور دن رات میں کون کسے ہدایت ملتی ہے تو آپ کو اس کا عجر انشاءاللہ میٹر ڈاؤن ہوگا ہر وہ لفظ جو لوگ سن کر جنہیں جو بات سنجھیں گے آپ کو اس کا عجر ملے گا انشاءاللہ تو آپ سب کو بھاروں گا اللہ آپ سب کچھ ضائع خیر دے کہ یہ کام ہے اور یہ ہم سب کے لئے ایک موقع ہے اللہ نے موقع دیا توحید والوں کو اطبع سنت کا پیغام پہنچانے کا موقع مل رہا ہے سیٹلائٹ ٹی وی کے ذریعے گھر گھر میں پیغام پہنچنے کا موقع مل رہا ہے ہم سب مل کے کریں گے تو اور مضموطی سے کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارا خواب یہ ہے میرا خواب یہ ہے کہ انڈیا کے جو بیس کروڑ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو توحید اور اطبع سنت کی سمجھ دے دے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کر کے ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے ہم سب اس چیز کے اندر جڑے ہیں آپ سب کو میں کہوں کہ میرا یہ درس صرف درس نہیں تھا یہ ایک تربیتی سیشن تھا میں آپ سے ایک طلب کر رہا ہوں کہ اپنی زبانوں کو دعوت کے لئے استعمال کرو دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لئے توحید کا پیغام پہنچانے کے لئے اطبع سنت کا پیغام پہنچانے کے لئے اور یہ ہر ایک آدمی قیمتی ہے ایک ایک آدمی قیمتی ہے یاد اکھو میرے بھائی علماء اکرام کے بیانات ہوتے ہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو لوگ بہت سے لوگ ان کو دعوت دی جاتی نہیں آتے ہیں لیکن اگر آپ دو باتیں بول سکتے ہو ایک بات بول سکتے ہو ہو سکتا ہے وہ ایک بات سن کر دل میں ایسی دلچسپی آ جائے کہ پھر آپ کہو کہ اور جاننا ہے تو آؤ پروگرام میں آؤ اور جاننا ہے ویڈیو دیکھو اور جاننا ہے ٹی وی دیکھو ہمارا اسلامی اور جاننا ہے کتاب پڑھ لو تو یہ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا آپ کو بات کرنا پڑے گا اسی لئے آخر میں بل لگو انی بلوں آیا پہنچا دو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو اللہ سے دعا ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کے لئے قبول کریں آمین و آخر دعوانا آمین و آخر دعوانا